خاکی کمپنی از ڈاکٹر آئیشہ صدیقہ باب نمبر پانچ فوج کی کاروباری سرگرمیوں کا تشکیلی دور انیس سو چون سے انیس سو ستتر پاکستان میں فوج کی کاروباری سرگرمیاں انیس سو چون میں شروع ہوئیں جب پہلی ویلفیر فانڈیشن قائم کی گئی فوج کے عالی جرنیل اس وقت اتنی سیاسی و انتظام خودمختاری حاصل کر چکے تھے کہ وہ فلاحی رکوم کو تجارتی مقاصد میں لگانے کے فیصلے خود کر سکیں ان سرگرمیوں کے آغاز سے ہی فوج کی اس نیت کا اظہار ہوا کہ وہ سرحدوں کی حفاظت سے زیادہ دیگر امور میں دخل دینا چاہتی ہے ملک کے دونوں بازوں میں سنت قائم کرنے سے فوج کی ساکھ میں بہتری آئی اور وہ ملک کی سماجی و معاشی ترقی میں حصہ لینے لگی اس سلسلے میں بڑے بڑے سنتی منصوبے انتہائی علامتی نوئیت کے تھے جن سے نہ صرف یہ کہ قومی ترقی میں فوج کی شمولیت نمائیں ہوئی بلکہ فوج کی طاقت کا اظہار بھی ہوا ترقیاتی شعبے کے برعکس مسلح فوج کے پاس بڑے بڑے سنتی اور تجارتی منصوبے شروع کرنے کے وسائل بھی تھے اور فوج ان کے ذریعے اپنی کاروباری سلطنت قائم کر سکتی تھی آنے والے برسوں میں یہ معاشی سلطنت آہستہ آہستہ لیکن بتدریج پھیلتی چلی گئی انیس سو چون سے انیس سو انہتر کے درمیان فوج کی کاروباری سرگرمیاں حکومت میں اثر و رسوخ کے ساتھ پھیلتی گئیں یہ وہ وقت تھا جب حکومت میں فوج کا اثر بڑھ رہا تھا یا جب اس نے حکومت پر براہ راست کنٹرول حاصل کر لیا تاہم انیس سو انہتر سے انیس سو بہتر کے درمیان شدید سیاسی بہران کے باعث فوج کی اندرونی معیشت بھی جمود کا شکار ہو گئی اور پھر ظلفکار علی بھٹو کے سیویلین دور میں بھی دباؤ کا شکار رہی کیونکہ اس دوران سیویلین حکومت نسبتاً مضبوط تھی اس کے علاوہ ان برسوں میں فوج نے ابھی نگران اور سرپرست بن کر ایک آزاد سماجی طبقے کا روپ نہیں دھارا تھا اس باب میں ہم تشکیلی دنوں کے دوران میں فوج کی اندرونی معیشت کے ارتقاء پر گفتگو کریں گے معاشی سلطنت کا قیام انیس سو چون تا انیس سو انہتر فوج نے اپنی پہلی ویلفئر فاؤنڈیشن انیس سو چون میں قائم کی اور اس کے لیے جو رقم استعمال کی گئی وہ برطانیہ نے دوسری جنگ عظیم کے بعد تعمیر نو کے فنڈ میں پاکستان کے لیے رکھی تھی بھارت میں تو یہ رقم جنگ لڑنے والوں میں تقسیم کر دی گئی مگر پاکستان کے جرنیلوں نے ان رقوم سے بڑے سنتی منصوبے شروع کر دیئے ایسا شاید اس لیے ہوا کہ بھارتی فوج سیاسی حکومتوں کے قائم کردہ سخت احتسابی نظام کے تابع تھی مگر پاکستان میں ایسا نہیں تھا پاکستانی فوج کے بارے میں لکھی جانے والی تحریروں میں ایسی کوئی وضاحت نہیں ملتی کہ فوج کاروباری سرگرمیوں میں کیوں ملوث ہوئی صرف یہ کہا جاتا ہے کہ ایسا فوجیوں کی فلاح و بہبود کے لیے کیا گیا اسے فوج کی طرف سے ذاتی مفادات کا تحفظ بھی کہا جا سکتا ہے فوجیوں کو دی جانے والی مرات کا جواز پیش کیا جاتا رہا ہے کہ اس سے فوجیوں کی مالی مشکلات کم ہوتی ہیں اس کتاب کے لیے جن فوجی افسروں سے گفتگو کی گئی انہوں نے فوجیوں کی مرات کو حق بجانب قرار دیا کیونکہ ان کے خیال میں سیول افسروں کی مرات فوجی افسروں سے زیادہ ہوتی ہیں چونکہ فوج خود کو ریاست کا بنیادی ادارہ سمجھتی ہے اس لیے چاہتی ہے کہ اس کی مرات بھی سیول ملازمین کی طرح ہوں عوام جائیں بھاڑ میں فوج کی اندرونی معیشت کے ارتقاء کی دو اور ممکنہ وجوہ ہو سکتی ہیں جن کی طرف لکھنے والوں نے توجہ نہیں دی ہے پہلی وجہ کا تعلق اس بات سے ہے کہ فوج قوم کی محافظ اور ترقی کی زامن ہے چونکہ فوج اپنی سمت کا تائین خود کرتی ہے اس لیے وہ اپنے تائین ریاست کی معیشت کو جدید بنانے کا بیڑا بھی اٹھا لیتی ہے فوج کی تجارتی سرگرمیاں ان معاشی ترقیوں کے نمونوں سے فائدہ اٹھاتی ہیں جو ریاست کی اس بقا کے لیے اہمیت رکھتی ہیں جس کی حفاظت فوج کا مقصد ہے یہاں اصل زور ترقی حاصل کرنے کے لیے دفاع اسٹیبلشمنٹ کی اس عالی صلاحیت پر ہے جو دوسرے ادارے اس خوبی کے ساتھ نہیں حاصل کر سکتے فوج کی اس عالی صلاحیت کے بارے میں یہ تاثر میں نے متعدد فوجیوں سے گفتگو کے بعد قائم کیا افواج کے سرویسز بورڈ کے سربراہ برگیڈیر ریٹائیڈ زاہد زمان کے مطابق فوجی افسر سیول افسروں سے زیادہ تجزیاتی صلاحیتیں رکھتے ہیں فوج کے ساتھ سیول افسر شاہی کا موازنہ کرتے ہوئے برگیڈیر صاحب دیگر مضبوط اداروں پر فوج کی دانشورانہ اور اخلاقی برتری ثابت کرنے لگے دیگر عالی افسر تو خود کو داخلی موازنے تک محدود نہیں رکھتے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائیڈ امجد اور میجر جنرل ریٹائیڈ جمشید ایاز کے خیال میں مسلح افواج کاروبار یا سیاست میں اس لیے کامیاب ہوتی ہیں کہ انہیں ملازمت کے دوران افراد اور وسائل کا انتظام سنبھالنے میں مہارت حاصل ہو جاتی ہیں یہ دونوں افسر تجارتی اور سیاسی ذمہ داریوں میں فوج کو برطر سمجھتے ہوئے پاکستانی جرنیلوں کو فوجی پسے منظر رکھنے والے بڑے رہنماؤں مثلاً صدر آئیزن ہاور، جنرل کولن پاول اور صدر رونلڈ ریگن کے برابر کھڑا کرتے ہیں دوسری وجہ کا تعلق افسروں کی حرس و حوض سے ہو سکتا ہے طاقتور جرنیل ملکی نظام کو بڑی آسانی سے ذاتی حرس پوری کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں پاکستان میں فوجی کاروبار میں اکثر ادارتی خود مفادی اور انارکی کے مثالی نمونیں ایک دوسرے پر منقص ہوتے ہیں جن میں سینئر جرنیل ذاتی صفاکانہ غصب کے لیے اپنے ادارتی اختیار اور فوجی طریقی عمل کو استعمال کرتے ہیں پہلی فاؤنڈیشن قائم کرنے کا مقصد مسلح افواج کی فلاح و بہبود کے لیے ایک خود مختار نظام تشکیل دینا تھا لیکن اس کے ساتھ ہی فوج کی یہ ساکھ بھی بنائی گئی کہ وہ بڑی سنتیں لگا کر قومی ترقی میں بھی حصہ لے سکتی ہے فوجی فاؤنڈیشن نے کئی ایسے سنتی منصوبوں میں سرمایہ کاری کی جو سارفین کی ضرورت کی چیزیں بناتے تھے مثلاً تمباکو، شکر اور کپڑے کی مصنوعات ملک کے مغربی بازو میں جو سرمایہ کاری کی گئی اس میں مردان کی خیبر ٹوبیکو کمپنی، راولپنڈی کے قریب دھمیال میں سیریل کا کارخانہ ٹنڈو محمد خان سندھ میں شگر مل اور جیلم میں ٹیکسٹائل فیکٹری شامل ہیں مشرقی پاکستان میں فوجی فاؤنڈیشن نے ایسٹ پاکستان لیمپس اور ایسٹ پاکستان الیکٹریکل انڈسٹریز دونوں ڈھاکہ میں رنگ پور میں چاول کے کارخانے، چٹہ گانگ میں آٹے کے کارخانے اور ڈھاکے کے قریب جوٹ مل میں سرمایہ کاری کی ان کے علاوہ فوجی سیرامکس اور ویسٹ پاکستان لیمپس لیمٹیڈ میں بھی مالیاتی حصص لیے گئے جنہیں بعد میں تحلیل کر دیا گیا مشرقی پاکستان میں فوجی فاؤنڈیشن کو مغربی پاکستانی سرمایہ کار کے طور پر دیکھا جاتا تھا جس سے بنگالی آبادے خوش نہیں تھی مشرقی پاکستان کے لوگ حکومت پر مغربی پاکستانی سرمایہ اور اسٹیبلشمنٹ کے مفادات کی نگرانی کا الزام لگاتے تھے عام لوگوں کے غصے کا حدف اسٹیبلشمنٹ اور بطور خاص فوج ہوتی تھی جو زیادہ تر پنجابی اور پتھان فوجیوں پر مشتمل سمجھی جاتی تھی فوجی فاؤنڈیشن اپنی کاروباری سرگرمیوں سے ہونے والے منافع کو مغربی پاکستان لاکر ان علاقوں میں فلاحی منصوبے چلاتی تھی جہاں سے فوجیوں کی اکثریت کا تعلق تھا اس طرح وسائل غیر منصفانہ طور پر استعمال کیے جاتے تھے اب ان کمپنیوں کی کارکردگی سے متعلق دستاویزات میسر نہیں ہیں اور نہ سرمایہ کاری پر منافع کی تفصیل ہی ملتی ہے صرف ریمنڈ مور کی لکھی ہوئی ایک تحریر ہے جس میں ان کارکرانوں کو منافع بخش قرار دیا گیا تھا تاہم کچھ کارکرانوں کی مالیاتی صحت مشکوک تھی مثلا ایک ٹیکسٹائل مل کو بند کرنا پڑا تھا حالانکہ اسے ٹیکس میں بھی چھوٹ دی جاتی رہی تھی اور اس کی توسیع اور بہتری کے لیے سرمایہ بھی لگایا جاتا رہا تھا فوج اپنے منصوبوں کے لیے حکومت سے مالی مدد لیتی رہی لیکن اس شہادت کے باوجود یہ دعوے بھی کرتی رہی کہ فاؤنڈیشنز سرکاری شعبے کا حصہ نہیں ہیں اس بات کا کوئی ثبوت نہیں کہ سیول سوسائیٹی یا سیاسی قیادت نے فوج کی معاشی سلطنت کے خلاف کوئی سنجیدہ اعتراض کیا ہو سیول سوسائیٹی کی اس بظاہر خاموشی کی تین وجوہ ہو سکتی ہیں پہلی تو یہ کہ بالا دست اشرافیہ نے فوجی مفادات کی توسیع کو اپنے مفادات سے منسلک سمجھا حمزہ علوی کے خیال میں آزادی کے بعد پاکستان کی ریاست تین مالدار طبقوں کے درمیان مسالحتی کردار ادا کرتی تھی اور نجی ملکیت اور سمایہ دارانہ طریقے پیداوار کا تحفظ کرتی تھی ریاستی افسر شاہی اور خاص طور پر فوجی بالا دست طبقوں کی معاشی طاقت بڑھانے اور ملک میں بڑے سرمایہ دار پیدا کرنے کی ذمہ دار رہی ہے انیس سو اٹھاون میں صدر بن جانے والے فوج کے سربراہ جنرل ایوب خان نے ملک میں نجی شعبے کو فروغ دیا حکومت کی مالیاتی اور ادارتی معاونت نے ملک میں بڑے سنتی اور کاروباری ادارے قائم کرنے میں اہم کردار ادا کیا پاکستان انڈسٹریل ڈیویلپمنٹ کارپوریشن پی آئی ڈی سی اور دیگر ادارے کاروبار کرنے کے لیے مالیاتی کرزیں اور دیگر ترقیبات دینے کے لیے استعمال کی گئیں ایوب خان نے حکومت پر قبضہ کرنے کے بعد معاشی ترقی پر زور دیا اور درامداد کی متبادل سنتیں قائم کی مطلق الانان معاشی ترقی میں فوجی سنتوں کا قیام بھی شامل تھا ایوب خان کی فوجی عمریت نے مشہور بائیس خاندانوں کو پروان چڑھایا جو ملک کی سنتوں کے اڑسٹھ فیصد اور بینکاری اور بیمے کے ستاسی فیصد حصے پر قابض ہے یہ بائیس خاندان فوج کو اپنی طاقت کا سرچشمہ سمجھ کر اس کے ساتھ ہمدردی رکھتے تھے کاروباری اور دیگر بالدست طبقے جو خود فوج کے تفیلی تھے فوجی فاؤنڈیشن کو ملنے والی ٹیکس میں چھوٹ پر کیا اعتراض کرتے کیونکہ خود نجی شعبہ بھی اس وقت بڑی مراعات حاصل کر رہا تھا دوسری بات یہ کہ نجی کاروباری طبقے نے اس لیے بھی اعتراض نہیں کیا کہ فوج اپنے سنتی اور کاروباری منصوبے قوم کی سماجی اور معاشی ترقی کے آڑ میں پیش کرتی تھی فوجی فاؤنڈیشن بھی نجی شعبے کی طرح ریاستی متلق الانان معاشی ترقی کے مارڈل سے فائدے اٹھا رہی تھی یاد رہے کہ اس وقت سینئر جرنیل ہریسانہ سرگرمیوں میں اتنے زیادہ ملوث نہیں تھے ترکی میں کمال اتا ترک کی پیروکار فوج کی طرح پاکستانی فوج بھی خود کو ریاست کی تعمیر و ترقی اور تحفظ کا ذمہ دار سمجھتی تھی ملک کی معاشی سالمیت کو بھی فوج نے اپنے کردار کا حصہ سمجھنا شروع کر دیا پاکستانی فوج بھی ترکی کی مسلح فوج کی طرح وقتاً فوقتاً مداخلت کر کے معاشی ترقی کے دعوے کرتی رہی ترک امور کے ایک ماہر ٹم جاکوبی کے خیال میں فوجی اشرافیہ معاشی ترقی کے واسطے اس لیے فکر مند ہوتی ہے کیونکہ اسے ہتھیار کے حصول اور اپنی بقاہ کے لیے قومی وسائل کی ضرورت ہوتی ہے فوج کا بزنس انڈرسٹریل کامپلیکس دراصل افواج میں پائے جانے والے معاشی ترقی کے رجحان کا مظہر ہے ملٹری بزنس کامپلیکس انہی اقدامات کا حصہ تھا جو برامدات کا بدل ثابت ہونے والی سنت کے قیام کے لیے کیے گئے تھے پاکستان میں سیاسی اور معاشی تبدیلیاں ایوب خان کے 1958 میں حصول اقتدار کے بعد لائے ہوئے انقلاب کا حصہ تھی یہ بات قابل ذکر ہے کہ 1960 کے عشرے میں ترکی اور انڈونیشیا جیسے ملکوں میں بھی فوج نے اقتدار پر قبضہ کیا اور اپنے ملک کی نگران اور سرپرست بن بیٹھی سہارتوں کی سربراہی میں انڈونیشیا کی فوج نے بھی کاروبار میں قدم جمائے فوج نے یہ کام سہارتوں اور اس کے ٹولے کی مدد سے کیا اور فوج کے حاضر ملازمت افسروں کو استعمال کیا گیا دوسری جانب ترکی نے پاکستان کا مادل اپنایا اور فوج کی پنشن کی رقوم سے سنتیں اور کاروبار جمائے انکرہ میں ہر فوجی کی بنیادی تنخواہ سے دس فیصد کٹوتی کر کے سرمایہ کاری کی جانے لگی ان تینوں معاملات میں افواج نے قومی اور معاشی ترقی کی آڑ میں اپنے اہدے داروں کی خوشحالی ممکن بنائی اس کے علاوہ فوج کے سنتی اور کاروباری کامپلیکس کے ذریعے نجی شعبے کو فروغ دے کر فوج کو اُبھرتے ہوئے سرمایہ داروں کے قریب کیا تیسری بات یہ ہے کہ سیول سوسائٹی اور خاص طور پر سیاسی قیادت نے مسلح افواج کی بڑھتی ہوئی خودمختاری کو روکنے کی کوئی بڑی کوشش نہیں کی سیول سوسائٹی اور سیاسی قیادت کے مقابلے میں فوجی افسر شاہی نسبتاً زیادہ مضبوط تھی فوج پاکستانی ریاست کے ایک بڑے افسر شاہی نظام کا حصہ رہی ہے جس نے آزادی کے بعد سیاسی اداروں سے زیادہ پختگی کا مظاہرہ کیا اسے یہ پختگی برطانوی دور سے ورسے میں ملی تھی دوسری طرف سیاستدان داخلی بہرانوں میں گھرے رہے جن کے باعث حکومتیں بار بار بدلتی رہیں فوج نے سیاسی قیادت کی اس کمزوری کو اجاگر کیا اور سیولین اداروں کو بد انوان نا اہل اور غیر ضروری قرار دیا سیاسی قیادت میں اتنی استعداد نہیں تھی کہ وہ فوجی افسر شاہی کو مزید خودمختار ہونے سے روک سکے یا اس کے آزاد تجارتی منصوبوں پر قدغن لگا سکے انیس سو چون سے انیس سو انہتر کے عرصے میں فوج نے اپنے سیاسی مقاصد کو پروان چڑھایا فوج نے ریاست پر قبضہ کر کے خود کو قومی مفادات کا نگہبان باور کرایا اور یوں ریاست کی سیاسی سماجی اور معاشی ترقی کا بیڑھا اٹھایا فوج کے آلہ ترین جرنیل اور ملک کے پہلے فوجی آمیر نے آئینی ترامیم کے ذریعے فوجی حکمرانی کا آغاز کیا نئے آئین نے جنرل ایوب کی قیادت میں صدارتی نظام متعارف کرایا فوجی آمیر نے قومی ترقی میں فوج کے کردار کو نمائع کر کے اس کا سیاسی جواز پیش کرنے کی کوشش کی فوج کو قوم کے نجات دہندہ کے طور پر پیش کرتے ہوئے مختلف تعمیراتی کاموں کی ذمہ داری سنبھال لی گئی مثلاً 805 کلومیٹر لمبی شہرہ کراکرم تعمیر کر کے پاکستان کو سڑک کے ذریعے چین سے منسلک کر دیا گیا 1966 میں فرنٹیر ورکس آرگنائزیشن قائم کر کے اس شہرہ کی تعمیر شروع کی گئی یہ ادارہ اپنی ابتدائی ذمہ داری پوری کرنے کے بعد بھی قائم رکھا گیا اور اسے ملک میں سڑکیں بنانے کے کام دیے جانے لگے لیفٹینن ریٹائرڈ جنرل اسد درانی جیسے آلہ فوجی اہددار اس ادارے کا دفاع کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ شہرہ کراکرم جیسے منصوبے کو FWO کے بغیر مکمل کرنا ممکن نہیں تھا ان کا سوال تھا کہ FWO کی غیر موجودگی میں پاکستان کہاں ہوتا FWO کی ویب سائٹ پر بھی شہرہ کراکرم کی تعمیر کو فوج کی آلہ صلاحیتوں سے منصوب کیا گیا ہے فوج کے احساس برتری کو دیکھتے ہوئے ایوب خان نے حاضر ملازمت اور سبق دوش ہونے والے فوجیوں کو حکومت میں شامل کیا اور سیول سروس کے مختلف محکموں میں بھی فوجی تائینات کیے چونکہ مسلح فوج کے لوگوں کو زیادہ قابل اعتبار بنا کر پیش کیا جاتا تھا اس لیے انہیں ملک کے مختلف شعبے چلانے کی ذمہ داریاں بھی سوپی جاتی تھی اس طرح آلہ فوجی اہدہ داروں کو سرکاری اہدہ داروں میں آلہ اہدوں پر فائز کیا گیا فوجیوں کی حکومت میں شمولیت صرف اس لیے نہیں تھی کہ انتظامیہ میں اچھے لوگ شامل کیے جائیں بلکہ مسلح فوج کی آلہ انتظامیہ یہ بھی چاہتی تھی کہ فوج کے اجتماعی تعلقات بہتر ہوں مسلح فوج انیس سو پچاس کے عشرے میں خود کو خطرے میں محسوس کرنے لگی تھی فوج کو مبینہ طور پر ایک ناکام بغاوت کا بھی سامنا کرنا پڑا تھا جسے راولپنڈی سازش کے اس کا نام دیا گیا تھا جس میں تین فوجی افسر اور متعدد سویلین شامل تھے مارچ انیس سو اکاون میں فوجی افسروں کے ایک گروہ اور بائیں بازو کے چند سویلین لوگوں مثلا مشہور اردو شائر فیض احمد فیض پر الزام لگایا گیا کہ وہ حکومت کا تختہ الٹ کر ایک ایسی فوجی کاؤنسل قائم کرنا چاہتے تھے جو قانون ساز اداروں کے انتخابات کراتی اور کشمیر کا مسئلہ طاقت کے ذریعے حل کرتی گو کہ یہ کوشش ناکام ہو گئی اور مقدمہ چلانے کے بعد آخر اکار افسروں کو معاف بھی کر دیا گیا تاہم اس واقعے سے فوج کو اپنے ادارے کے اندر ایک نیا عمرانی معاہدہ کرنے کا خیال آیا فوجی افسروں کو قومی وسائل پر تصرف کا حق دیا جانے لگا جونئر اور درمیانی درجے کے افسروں کو ملازمت کے دوران اور بعد میں دیکھ بھال کی زمانتیں دی گئیں تاکہ وہ قومی فرائض ادا کریں اور آلہ افسروں کے وفادار رہیں اس طرح فوج کے اندرونی تعلقات بہتر ہوئے ایک ایسا فلاحی نظام جو افسروں اور سپاہیوں کی ذاتی ضروریات پوری کرے وہ فوج کے سربراہوں سے وفاداری کا زامن تھا اور اس طرح فوج ایک برادری میں تبدیل ہوتی گئی فوج کا اصول رہا ہے کہ محد سے لحد تک یعنی بچپن سے مرنے تک اپنی برادری کے ارکان کی دیکھ بھال کرو آلہ جرنیلو نے اپنے ادارے کی ضروریات پوری کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی خود ایوب خان کو فوجیوں کے حالات زندگی پر بڑا کلک اہتا تھا اسی لیے فوجی فاؤنڈیشن جیسے ادارے بنائے گئے تاکہ فوجیوں اور ان کے اہل خانہ کی فلاح و بہبود کا خیال رکھا جائے اس ادارے کے تحت چلنے والے پانچ کاروباروں کے منافعے سے شروع میں اسپتال اور اسکول بنائے گئے اور فلاحی نظام مسلح فاج کا طرح امتیاز بن گیا فوجیوں کو اس بات پر فخر ہوتا ہے کہ ان کا ادارہ کتنی اچھی طرح ان کا خیال رکھتا ہے اسی نظام کے تحت دیگر فوائد بھی بہم پہنچائے جاتے ہیں مثلا فوجیوں کو ذری زمینیں دی گئیں گو کے ذری زمینیں پنجاب میں بھی دی گئیں تھی لیکن سندھ کی زمینیں ایوب خان کے دور میں بڑی بے دردی سے بانٹی گئیں کیونکہ 1947 کے بعد نہروں اور آبی زخائر کی مدد سے سندھ میں بڑی زمینیں کاشتکاری کے قابل بنائی گئیں تھی کوٹری، گدو اور غلام محمد ڈیم بنا کر تقریباً 90 لاکھ اکر زمین کاشتکاری کے دائرے میں لائی گئی اور اس کا تقریباً 10 فیصد حصہ فوجیوں میں بانٹ دیا گیا فوجی حکومت کے سینئر سویلین افسروں میں بھی زمینیں بانٹی گئیں حسن اسکری ریزوی کے مطابق ایوب کے دور میں کوئی تین لاکھ اکر زمین سندھ میں فوجیوں کو دی گئی ایک اور ریپورٹ کے مطابق سندھ میں کل ایک لاکھ اکر سے زیادہ زمینیں بانٹی گئیں جو زیادہ تر ایوب خان کے دور میں دی گئیں اس کے علاوہ جن فوجیوں کی زمینیں سیم اور تھور کا شکار ہوئیں ان کے لیے تلافی کی اسکیمیں بنائی گئیں انہیں اندرون سندھ میں متبادل زمینیں دی گئیں فوجیوں کو زمینیں دینے کا جواز یہ بتایا گیا کہ انگریزوں کے دور میں بھی تو فوجیوں کو زمینیں دی جاتی تھی یہ معاشی فائدے ادارے کی مضبوطی کا باعث بنے اور سینئر جرنیلوں نے ریاست پر اختیارات بڑھاتے ہوئے اپنے خاندانوں کو مالی طور پر مستحکم کیا مثلا کہا جاتا ہے کہ ایوب خان نے اپنے بیٹے گوھر ایوب کو فوج سے استیفے کے بعد کاروبار اور سنتیں قائم کرنے میں مدد دی بیٹے کے مالیاتی کارناموں سے باپ کی بدنامی ہوئی کیونکہ یہ ذاتی فائدے فوج اور سیاسی اثر و رسوخ کے بغیر ممکن نہیں تھے احتیاط کا دور انیس سو انہتر تا انیس سو ستتر انیس سو انہتر میں ایوب خان کے دور کے خاتمے کے بعد فوج کی اندرونی معیشت کا ارتقاء سست ہو گیا چنرل یحیہ خان کے تین سالہ دور میں فوج کے کاروباری اور سنتی کمپلیکس میں کوئی قابل ذکر اضافہ نہیں ہوا اس سست روی کی وجہ فوج کے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں تھی بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ ایوب خان کی طرح یحیہ خان نے بھی اپنے بہت سے وردی والے ساتھیوں کو ملک چلانے کا موقع دیا تبدیلی صرف یہ تھی کہ اس وقت ملک شدید سیاسی بہران سے گزر رہا تھا دوسری ویلفیر فاؤنڈیشن یعنی آرمی ویلفیر ٹرسٹ اکتوبر انیس سو اکھتر میں قائم کی گئی جس کے صرف دو مہینے بعد پاک بھارت جنگ شروع ہو گئی آرمی ویلفیر ٹرسٹ یا اے ڈیو ٹی بھی خالص فوجی ادارہ تھا جو جی ایچ کیو کے تحت کام کرتا تھا اس کا مقصد ریٹائرڈ فوجیوں اور ان کے اہل خانہ کی فلاح و بہبود تھا ملاحظہ ہو باب چار میں تفصیلات یہ دعویٰ کیا گیا کہ چونکہ فوجی فاؤنڈیشن بری فوج کی ضروریات پوری نہیں کر سکتا اس لیے ایک اور ادارے کا قیام ضروری تھا یہ منطق عجیب تھی کیونکہ فوجی فاؤنڈیشن پر پہلے ہی بری فوجیوں کا غلبہ تھا آرمی ویلفیر ٹرسٹ کی ساخت فوجی فاؤنڈیشن سے مختلف تھی فوجی فاؤنڈیشن تینوں افواج کی فلاح و بہبود کے لیے تھی جبکہ نو قائم شدہ اے ڈابیو ٹی کا مالیاتی انحصار بری فوج پر زیادہ تھا جی ایچ کیوں نے اے ڈابیو ٹی کو کاروباری منصوبوں کے لیے سرماعے فراہم کیے جن کے منافعے ریٹائرڈ فوجیوں اور ان کے اہل خانہ کو دیے جاتے تھے اس کے علاوہ فوج کی آلہ قیادت ضرورت پڑھنے پر اے ڈابیو ٹی سے بھی فلاحی منصوبوں کے لیے مالیاتی مدد مانگ سکتی تھی تفصیلات کے لیے ملاحظہ ہو باب ایٹ اس دور میں اے ڈابیو ٹی کے سوا کوئی ادارہ قائم نہیں کیا گیا جیسا کہ پہلے بتایا گیا کہ فوج کی کاروباری سرگرمیوں میں کمی صرف اس لیے آئی تھی کہ اس وقت ملک کی سیاسی صورتحال خاصی خراب تھی یہیہ نے ایوب کی نیم فوجی حکومت کا تخت الٹا تھا اگرچہ اس دور کے بارے میں سیاسی تحریریں سیاسی تبدیلی کو بغاوت قرار دیتی ہیں لیکن در حقیقت یہ تبدیلی ایک جوابی بغاوت کی حیثیت رکھتی تھی فوج کی آلہ قیادت نے سب سے پرانے جرنیل کو برطرف کر دیا فوج کا نیا سربراہ یہیہ خان اپنے افسروں پر ایوب خان کی نسبت زیادہ اختیار رکھتا تھا پھر ایوب خان خود کو فیلڈ مارشل کی آخری سیڑھی پر پہنچا کر افواج پر براہ راست اختیار سے محروم ہو گیا تھا نزید برہاں ایوب کی معاشی پالیسیاں بھی کچھ عرصے چل کر سیاسی بہران کا شکار ہو گئی تھی ایوب خان کی پالیسیوں کے نتیجے میں دولت چند ہاتھوں میں مرکوز ہو گئی اس لیے ان پر تنقید کرنے والوں میں بین الاقوامی شہرت یافتہ پاکستانی ماہر معاشیات ڈاکٹر محبوب الحق بھی شامل تھے جنہوں نے ایوب کے دور میں بائیس مالدار خاندانوں کے معاشی غلبے کو نمائع کیا دولت کے اس ارتقاظ سے عوام میں مایوسی بڑھی اس کے علاوہ ایوب خان کے بنیادی جمہوریت پر مبنی سیاسی نظام نے چھوٹے زمینداروں، کسانوں اور محنت کشوں کو بھی مایوس کیا اس نظام سے عوام باختیار تو کیا ہوتے البتہ افسر شاہی مزید مضبوط ہو گئی 1962 میں متعارف کرائے جانے والے نئے آئین نے غیر سرکاری سیاسی جماعتوں اور گروہوں کو مرکزی دھارے سے نکال دیا جس سے حکومت پر لوگوں کا اعتماد مزید کم ہو گیا قانونی دعو پیچ کے ذریعے یونیورسٹی آرڈننس اور پریسنٹ پبلیکیشن آرڈننس لائے گئے جن سے طلبہ اور صحافی بڑے متنفر ہوئے نتیجہ یہ نکلا کہ ملک کے دونوں حصوں میں فوج کے سیاسی اور سماجی تسلط کے خلاف عوامی مظاہرے شروع ہو گئے 1967 میں مغربی پاکستان میں بھٹو نے عوامی احتجاج سے فائدہ اٹھاتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی بنائی اور اپنے نیم سوشلسٹ ایجنڈے کا اعلان کیا البتہ مشرقی پاکستان کے مسائل زیادہ گمبھیر تھے وسائل کی غیر منصفانہ تقسیم نے عوام کو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کر دیا تھا جس میں پنجابی انصر غالب تھا مزید بنا ملک کے دونوں بازوں کے لسانی تضادات بھی ریاستی سیاست میں جکڑے ہوئے تھے ان تضادات کے باعث مشرقی پاکستان کی عوامی لیگ نے چھے نکاتی ایجنڈا پیش کیا اور وفاقی ایکائیوں کے لیے زیادہ خودمختاری کا مطالبہ کیا ایوب خان نے نہ صرف ان مطالبوں کو رد کیا بلکہ بنگالی رہنما مجیب الرحمان کو تسمبر انیس سو سٹھ سٹھ میں اگر تلہ سازش کے الزام میں گرفتار کر لیا مجیب پر بھارتی حکومت کی مدد سے ایک آزاد ریاست کے قیام کا الزام آئید کیا گیا تھا گو کہ حکومت یہ الزام ثابت نہیں کر سکی کیونکہ مقدمے کے لیے ٹھوس ثبوت نہیں تھے پھر بھی اس سے حکومت اور بنگالی قیادت اور عوام کے درمیان خلیج وسیع ہوئے ان حالات میں یحیہ خان نے انی سو انہتر میں اقتدار سنبھالا پھر بھی مشرقی پاکستان کی جانب اسلام آباد کے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی اور دونوں بازوں کے درمیان بیگانگی بڑھتی رہی پھر بھارت سے جنگ نے متحدہ پاکستان کے تابوت میں آخری کیل ٹھونک دی دسمبر انی سو اکھتر میں جنگ کے خاتمے سے پاکستان میں سیاسی تبدیلی آئی جس کے اثرات فوج کی کاروباری سرگرمیوں پر بھی پڑے ملک کے پہلے منتخب وزیراعظم ظلفکار علی بھٹو نے فوج کی سیاسی اور مالیاتی خودمختاری کی حوصلہ افضائی نہیں کی بلکہ اسے کم کرنے کے لیے فوج کی مرات پر نظر رکھی مثلاً انہوں نے اصلاحات کے ذریعے کچھ زمینیں فوجیوں سے واپس لے لیں انہوں نے مزید فلاحی فاؤنڈیشنز کے قیام کی حوصلہ افضائی بھی نہیں کی اور تیسری فاؤنڈیشن صرف انیس سو ستتر میں بھٹو کو ہٹائے جانے کے بعد ہی بنائی جا سکی بھٹو کے خیال میں مسلح افواج پالیسی پر عمل درامت کے لیے تھی اور انہوں نے ترقیاتی کاموں کے لیے بھی فوج کو استعمال کیا جن میں آزاد جمہ کشمیر اور شمالی علاقوں میں کمیونکیشن کا جال بچھانا تھا اسپیشل کمیونکیشن ارگنائزیشن کا قیام انیس سو چھتر میں ہوا اور اس کا مقصد فوج کی ترقیاتی استعداد کو استعمال کرنا تھا نہ کہ اسے مزید اختیار دینا بھٹو فوج کو خود مختار نہیں بنانا چاہتے تھے اور نہ اسے سیویلین اداروں سے آزاد ہی کرنا چاہتے تھے تاہم بھٹو مسلح افواج کی طاقت کم کرنے میں ناکام رہے بھٹو کی ذات تضادات کا مجموعہ تھی یعنی وہ عوام اور جمہوری اداروں کو طاقتور بھی بنانا چاہتے تھے اور پھر خود متلکل انان اختیارات بھی رکھنا چاہتے تھے انہوں نے بالاخر اپنے دوسرے جذبے کے سامنے ہتھیار ڈال دیئے جس کی وجہ سے وہ نادانستہ طور پر فوج کی سیاسی قوت بڑھانے کی طرف چل پڑے جس کے نتیجے میں فوج مضبوط ہوئی نتیجہ یہ نکلا کہ فوج نے انہیں انیس سو ستتر میں اقتدار سے الہدہ کر کے انیس سو اناسی میں پھانسی پر چڑھا دیا بھٹو کی ناکام پالیسیاں اور جی ایچ کیو کے مفادات فوج کو پھر اقتدار میں واپس لے آئے بھٹو کے خاتمے سے فوج پر رہی صحیح رکاوٹیں بھی ختم ہو گئیں اس باب میں جن برسوں کا ذکر کیا گیا ہے یہ وہ دور تھا جب فوج کو براہ راست اقتدار کا مزہ پہلی بار معلوم ہوا لیکن ان کا کردار بہرحال اس سے بھی سوا تھا لاتینی امریکہ کی افواج کی طرح پاکستانی افواج بھی خود کو ریاست کی سالمیت اور اس کی معاشی اور معاشرتی ترقی کا زامن سمجھنے لگیں اور اس کا اظہار فوج کے معاشی ازائم سے بھی ہوتا ہے اکثر سنتی منصوبے قومی ترقی اور فوجی اہلکاروں کی فلاح و بہبود کی خاطر بنائے گئے تاہم اس کے ساتھ ساتھ بعض دوسری سرگرمیاں بھی بڑھ گئیں جیسے ملکی ارازی پر فوج کا تصرف ان کے اس خیال کا نتیجہ تھا کہ افواج پاکستان ملکی سالمیت اور تحفظ کے اقدامات کرنے والا خود مختار ادارہ ہے اس لیے یہ اس کا حق ہے کہ اپنے افراد کی فلاح و بہبود کے لیے وہ ملکی جتنی چاہے ارازی استعمال کر سکتا ہے پاکستان میں فوجی کاروبار کے فروغ کا سبب افواج کی آلہ انتظامیہ کا اپنے تمام اقدامات کو ہر طرح درست سمجھنا ہے ارازی اور دوسرے وسائل یا غیر ملکی امداد کو فوجیوں کی بہتری کے لیے استعمال کرنے کا جواز ان کے نزدیک یہ ہے کہ وہ سیاسی یا سیول سوسائٹی کے افراد کے مقابلے میں زیادہ ذمہ دار ہیں یوں دیکھا جائے تو یہ وہی دور تھا جب افواج کے آلہ افسران میں لوٹ خسوٹ کا رویہ نمائیہ ہوا اور آنے والے دور میں اس رجحان میں مزید اضافہ ہوا پانچویں باب ختم ہوا خاکی کمپنی از ڈاکٹر آئیشہ صدیقہ باب نمبر چھے فوج کی کاروباری سرگرمیوں میں توسی انیس سو ستتر سے دو ہزار پانچ سیولین حکمرانی اور خاص طور پر بھٹوں کے دور حکومت سے جرنیلو نے یہ سیکھا کہ فوج قومی نظم و نص کو پوری طرح سیاست دانوں پر نہیں چھوڑ سکتی اگرچہ بھٹوں نہ جمہوریت کو مضبوط کر سکے اور نہ سیولین اداروں کی بالدستی ہی کو قائم کر سکے پھر بھی انہوں نے فوج کی خودمختاری کو للکارہ تھا نتیجہ یہ نکلا کہ جنرل زیاالحق کے ٹولے نے مسلح افواج کی خودمختاری اور بالدستی دونوں کو بحال کرنے کی کوشش کی ان برسوں میں سینئر جرنیلو نے سیاسی طاقت حاصل کی تاکہ اپنی خواہش مال و ذرق کو پورا کر سکیں پھر معاشی طاقت کے حصول کے ساتھ مزید سیاسی قوت کی بھوک بھی بڑھتی گئی اس دوران فوج کی سیاسی سرگرمیوں میں اضافے سے ظاہر ہوتا ہے کہ نہ صرف جی ایچ کیوں نے فوج کی مالیاتی خودمختاری بحال کرنے کی کوشش کی بلکہ سینئر جرنیلو نے بھی وسائل کو ذاتی استعمال میں لانا شروع کیا فوج کی کاروباری سرگرمیوں کے باعث ایک متوازی معیشت نمودار ہوئی جس نے مسلح افواج کو ایک بالا دست معاشی فریق میں تبدیل کر دیا فوج کی مالیاتی خودمختاری میں اضافہ کوئی تفاقی عمر نہیں تھا فوج نے اس دوران ریاستی معاملات میں ایک مستقل مقام حاصل کرنے کے لیے بڑی کوششیں کی تھی ایک عشرے پر محیط زیاہ حکومت نے جو قانونی اور آئینی سقم پیدا کیے مشرف نے انہیں مضبوط کیا اور فوج کو پالیسی پر عمل کرنے والے ادارے کی بجائے پالیسی سازی میں حصے دار بنا دیا فوج کی بڑھتی ہوئی معاشی طاقت سے سیاسی حکومتوں نے بھی اپنی سربستہ آغراض کے باعث چشم پوشی کی سیاسی خودمختاری اور معاشی آزادی نے مل کر فوجی برادری کو ایک طبقے کی شکل دے دی ہم اس باب میں فوج کی بڑھتی ہوئی کاروباری سرگرمیوں پر نظر ڈالیں گے مالیاتی خودمختاری کی بحالی انیس سو ستتر تا انیس سو اٹھاسی جنرل زیاء الحق کا عشرہ اگست انیس سو اٹھاسی میں ایک پرسرار ہوائی حادثے میں ان کی موت پر ختم ہوا اس فوجی آمیر نے فوج کو دوبارہ اقتدار کی راہ دکھائی معاشی حلقوں میں فوج کی توسی پسندی تراصل سیاسی اقتدار ہی کا شاخصانہ تھی یہی وہ دور تھا جب معیشت میں فوج کا حصہ بڑھانے کے لیے آئین میں کئی شکیں متعارف کرائے گئیں اس طرح فوج کو تنظیمی طور پر اور افسروں کو انفرادی طور پر فائدے پہنچائے گئے اس عرصے میں فوج کی کاروباری سرگرمیاں تمیر و توسی کے ایک بڑے عمل سے گزریں فلاہی فاؤنڈیشن نئے نئے سنتی منصوبے شروع کرتی رہیں اور نت نئی کاروباری سرگرمیوں میں داخل ہوتی رہیں فوج کی اقتدار میں واپسی اور اس کے معاشی مفادات میں اضافہ ساتھ ساتھ ہی ہوا ریاست پر جی ایچ کیو کی بالدستی سے فوج کو وسائل کے استحصال اور مالیاتی خودمختاری کے مواقع ملتے رہے فوج کا سیاسی اقتدار اور معاشی استحصال ترکی اور وسطی امریکہ کے ملکوں میں بھی دیکھا جا سکتا ہے وسطی امریکہ میں فوج کے کاروباری امور کے ماہر کیون زمورہ کے مطابق اس خطے میں سیاست پر فوجی غلبہ ہی فوج کی کاروباری سرگرمیوں میں اضافہ کا باعث بنا ترکی کی سیاست پر تبصرہ نگار ویلیم ہیل کا کہنا ہے کہ انیس سو ساٹھ اور انیس سو اسی میں اقتدار پر قبضہ کرتے ہی ترکی کی مسلح افواج نے اپنے افسروں کی تنخواہوں اور مراعات میں اضافے کر لیے تاہم ہیل کے خیال میں فوج نے سیاسی مداخلت مالیاتی مفادات کے باعث نہیں کی تھی ان کا کہنا ہے کہ تاریخی شواہد کے مطابق کاروباری مفادات سیاسی اور سماجی مفادات سے کم اہمیت کے حامل رہے ہیں تاہم ہیل کا تجزیہ ترک فوج کی مالیاتی خودمختاری اور سیاسی طاقت کے ربط کو نظرانداز کرتا ہے مسلح افواج کی مالیاتی اور سیاسی خودمختاری ایک شیطانی چکر میں باہم مربوط ہیں جیسا کہ اس باب میں ظاہر کیا جائے گا اگر ایک طرف قومی وسائل کے استحصال کے لیے فوج کو سیاسی طاقت کی ضرورت ہوتی ہے تو دوسری طرف اس کی مالیاتی خودمختاری ریاستی اقتدار پر منحصر ہے یہی تجزیہ پاکستان پر بھی صادق آتا ہے جہاں سیاسی طاقت ہی افسروں کے معاشی مفادات کا تعیون کرتی ہے جس کا اظہار ان کی مالیاتی مراعات سے ہوتا ہے پاکستان کی فوج اس تجزیہ سے اتفاق نہیں کرتی چالیس کے قریب آلہ فوجی افسر جن کے اس کتاب کے لیے انٹرویو لیے گئے یہ بات ماننے پر تیار نہیں کہ فوج معاشی مفادات کے باعث مداخلت کرتی ہے یا اس کا سیاسی طاقت سے کوئی تعلق ہے ان افسروں میں سے کچھ مشرف حکومت میں آلہ و حدوم پر فائز رہ چکے ہیں ان کے خیال میں فوج نے ریاست کو غیر ذمہ دار سیاستدانوں سے بچانے کے لیے اقتدار کو اپنے ہاتھ میں لیا اور معاشی سرگرمیوں کا فوج کی سیاسی طاقت سے کوئی تعلق نہیں تھا حقیقت یہ ہے کہ فوج کی کاروباری سرگرمیوں کے پیچھے کوئی سیاست کار فرما نہیں تھی اور یہ سرگرمیاں صرف فوجیوں کی فلاح و بہبود کے لیے اور قوم کی معاشی بہتری کے لیے کی گئی تھی مثال کے طور پر پنجاب کے گورنر لیفٹینٹ جنرل ریٹائرڈ خالد مقبول نے ایک سوال کے جواب میں پوچھا کیا ہم یعنی فوج نے کسی کو معاشی وسائل سے محروم کیا ہے جب فوج یہ کاروباری سرگرمیاں ملک کے مجموعی فائدے کے لیے کر رہی ہے تو اس پر اعتراض کیوں کیا جائے اینڈ کوٹ ایڈمرل سعید محمد خان نے گفتگو میں مسلح افواج کی ادارتی یاد داشت یا انسٹیٹوشنل میمری کا ذکر کیا مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ اس یاد داشت میں مسلح افواج کی پیشہ ورانہ روایات اور داخلی یکچہتی کا ذکر تو ہے مگر فوج کی معاشی سرگرمیوں کا کوئی تذکرہ نہیں ایڈمرل نے جس ادارتی یاد داشت کا ذکر کیا ہے وہ مسلح افواج کے پیشہ ورانہ میعار اور میزاج اور اس کے اندرونی ربط کی جانب ایک اشارہ ہے فوج کی کاروباری سرگرمیوں کی سلیم نفس نوعیت پر متزاد خیالات ملتے ہیں اور تمام فوجی افسر اس بات پر متفق ہیں کہ مسلح افواج کی کاروباری سرگرمیاں فلاہ و بہبود کے لیے ہیں کراچی میں دیفنس ہاؤزنگ اتھارٹی کے ایک کلب کے منتظم کرنل ریٹائرڈ بختیار خان نے اس تصور پر احتجاج کیا کہ کاروباری سرگرمیاں عام فوجیوں کی بہبود کے لیے ہیں ان کے خیال میں فوج کی اندرونی معیشت عالی جرنیلوں کے مفادات تو پورے کرتی ہے لیکن عام فوجیوں کو شاید ہی کچھ ملتا ہو انہوں نے کہا کہ جی ایچ کیو کی تمام پالیسیاں ہر احدے دار کے لیے مفید نہیں ہوتی اور کاروباری سرگرمیاں بنیادی طور پر سینئر افسران کی حرس کو پورا کرتی ہیں فوج کی کاروباری سرگرمیاں جو بھٹو کے دور میں وقتی طور پر ٹھنڈی پڑ گئی تھی جنرل زیا کے دور میں دوبارہ نئی توانائی کے ساتھ متحرک ہو گئیں اور جس قوت کے ساتھ فوج واپس آئی تھی اس سے ان کی معاشی سرگرمیاں بھی متناسب تھی زیا نے اپنا قانونی جواز مذہبی اشرافیہ جاگردار اور کاروباری طبقے کے ساتھ اتحاد میں ڈھونڈا بھٹو نے کاروبار سنت اور تعلیم کو ریاستی ملکیت میں لینے کی جو پالیسی شروع کی تھی زیا نے اسے پلٹ دیا نجکاری کا مقصد نجی کاروباری طبقے اور ملک کی معاشی حالت کو مضبوط کرنا تھا سیاست اور سویل سوسائیٹی کی جانب فوجی حکومت کا رویہ وہی تھا جو کسی افسر شاہی اور مطلق الانان ٹولے کا ہو سکتا ہے اس ٹولے نے جمہوری روایات سے انحراف کر کے مطلق الانان سیاسی نظام کو فروغ دیا معاشی بہتری کے لیے جنرل زیا نے جو کوششیں کی ان کا فائدہ فوج کو بھی پہنچا زیا نے فوج کی مالیاتی خود مختاری قائم کرنے کے لیے کئی اقتامات کیے اور عالی کمانڈروں کو بااختیار بنا کر اپنے حل کا انتخاب یعنی مسلح فوج میں مقبول بن گیا زیا جرنیلوں کو خوش اور مطمئن رکھنے کی اہمیت جانتا تھا اس نے اپنے کور کمانڈروں کو خفیہ ریجمنٹل فنڈ استعمال کرنے کی اجازت دے دی یہ خفیہ رکوم کمانڈروں کے تصرف میں تھی اور انہیں وسائل کو خصوصی بجٹ میں ڈالنے اور نکالنے کا پورا اختیار تھا یہ ریجمنٹل فنڈ ایک طرح کے اندھیں کوئے تھے جو وسائل کو نگل کر کسی کو جواب دے نہیں تھے یہ رکوم دو ذرائع سے آتی تھی ایک تو دفاعی بجٹ سے اور دوسرے کواپرٹیوز جیسے چھوٹے منصوبوں سے حاصل کردہ رکوم سے ان رکوم کے لیے کوئی سوال جواب نہیں ہوتا اور نہ ہی کسی نگرانی کا انتظام ہے جو یہ دیکھے کہ رکوم صحیح اور جائز مقاصد کے لیے استعمال کی جا رہی ہیں یا کمانڈروں اور اعلیٰ افسروں کے ذاتی مفادات کے لیے کئی ذرائع سے پتا چلا ہے کہ اعلیٰ کمانڈر ان رکوم کو اپنے اور اپنے خاندانوں کے آرام و آسائش کے لیے استعمال کرتے رہے ہیں نہ کہ عام فوجیوں کی بہتری کے لیے اعلیٰ کمانڈروں کے انفرادی اختیارات ڈیویزن اور یونٹ کی سطح پر بھی تقسیم تھے یہ کمانڈر چھوٹے کاروباری منصوبے شروع کر کے بہبود کی مد میں رکوم رکھ سکتے تھے کوائپٹیوز بھی مسلح افواج کی مالیاتی خودمختاری کی پالیسی کا حصہ تھے سن انیس سو اٹھاسی میں وزیراعظم محمد خان جنیجو کی برطرفی کی ایک وجہ یہ تھی کہ وہ عالی افسروں کی مراعات کے متعلق سوال کرنے لگے تھے اور یہ بات جنرل زیا کو پسند نہیں تھی وزیراعظم بنائے جانے پر جنیجو نے زیا کا احسان مند ہونے کی بجائے جرنیلوں کو ان کی درامت شدہ کاروں کی بجائے جو کہ وہ عموماً استعمال کرتے تھے چھوٹی اور مقامی سزوکی کاروں میں بٹھانے کا اعلان کیا اس کے علاوہ اوجڑی کیمپ کے سانحے کی تحقیقات بھی جنرل زیا کے غصے کا باعث بنی اور زیا نے بدنوانی کے الزامات لگا کر جنیجو اس کی کابینہ اور پوری اسمبلی کو برطرف کر دیا جنیجو حکومت اور بعد کی دیگر حکومتوں کی برخواستگی سے بدنوانی کی جانب فوج کے متضاد رویہ کا اظہار ہوتا ہے انگریزی اخبار The Daily Times کے مدیر نجم سیٹھی کے مطابق فوج قوانین میں رد و بدل کرتی ہے اور خود اپنی مرضی کے قوانین بناتی ہے تاکہ کوئی اسے بدنوان نہ کہہ سکے اور جب سیاستدان یہی کچھ کرتے ہیں تو اسے بدنوانی کہا جاتا ہے رجمنٹل فنڈز کا انتظام کرتے وقت سینئر جنرل یہ نہیں سوچتے کہ اسے غلط طریقے سے استعمال کیا گیا ہے انفرادی کمانڈروں کے خصوصی مالیاتی اختیارات حکومت کے روایتی احتساب کی زد میں نہیں آتے فوج کی عالی قیادت نے ہمیشہ اپنے اس حق کا دفاع کیا ہے کہ اس سے پارلیمنٹ یا عوام پوچھ گچ نہیں کر سکتے اور نہ ہی وہ رقوم کے استعمال پر کوئی سوال اٹھا سکتے ہیں بلکہ درحقیقت اگر افسروں سے کہا جائے کہ مسلح فواج میں جواب دہی کی کمی ہے تو انہیں فوراں غصہ آ جاتا ہے وہ خود کو عوام یا نجی شعبی کی نسبت زیادہ پاک صاف سمجھتے ہیں فوج خود کو نہ صرف احتساب سے بالتر سمجھتی ہے بلکہ اپنے میعار کو بھی بہت عالی گردانتی ہے مثلا انسٹیٹیوٹ آف ریجنل سٹیڈیز کے سربراہ میجر جنرل ریٹائر جمشید عیاز خان کے خیال میں فوج کا احتسابی نظام بے خطا ہے مگر ان کے دعوے کی تائید آڈیٹر جنرل آف پاکستان کے عالی ارکان نہیں کرتے ایک آڈیٹر کے مطابق ریجمنٹل فنڈز کا آڈیٹ نہیں کیا جا سکتا اور ان پر شکوک و شبہات کی خاصی گنجائش ہے جیسا کہ اس سے پہلے کہا جا چکا ہے کہ جنرل زیا کی حکومت کو اس بات سے یک گونہ دلچسپی تھی کہ فوجی اداروں کو باختیار بنایا جائے چنانچہ اس عمل کے نتیجے میں انہیں ایک ایسے آزاد طبقے کی حیثیت دے دی گئی جو منفرد سیاسی صلاحیتوں کا حامل تھا اور اس لیے مزید مراعات اور ریائتوں کا مستحق تھا لیفٹینن جنرل ریٹائرڈ فیض علی چشتی نے کاروباری منصوبوں اور مراعات کو اقربہ پروری قرار دیا انیس سو ستتر کے بعد فوجی برادری کے لیے تعمیراتی منصوبیں شروع کیے گئے مثلا فوجیوں کے بچوں کے لیے الہدہ تعلیمی نظام قائم کر دیا گیا انیس سو ستتر ہی میں جی ایچ کیوں نے فوجی چھاؤنیوں کے اندر ہی اپنے اسکول قائم کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ فوجیوں کے بچوں کو بہتر قسم کی تعلیم فراہم کی جا سکے فوج کے اسکول ملک میں اشرافیہ کے تعلیمی نظام کا حصہ ہیں جو سویلین شعبے میں بھی ہیں تارک رحمان کے مطابق ان تعلیمی اداروں میں تدریسی زبان انگریزی ہے جو عام سرکاری اسکولوں میں نہیں پائی جاتی پاکستان کا نظام تعلیم اشرافیہ اور غیر اشرافیہ نظاموں پر مبنی ہے اشرافیہ کا حصہ ہونے کی وجہ سے فوج اپنے لئے اعلیٰ تعلیم کا منبس کر سکتی ہے اعلیٰ تعلیمی نظام سے فوج کے اپنی ضرورتیں بھی پوری ہوتی تھی افسروں کے بچوں کو ان سکولوں میں پڑھ کر فوج میں شامل ہونے کے زیادہ مواقع حاصل ہوتے ہیں فوج کے زیر انتظام سکولوں میں فوجی افسروں کے بچے ہی تعلیم حاصل کرتے رہے ہیں اگرچہ جونئر اور نان کمیشنڈ افسروں کے بچوں پر کوئی بابندی نہیں ہے پھر بھی اعلیٰ افسروں کے بچے ہی زیادہ تر ان سکولوں میں پڑھتے ہیں بعض صورتوں میں افسروں اور سپاہیوں کے درمیان طبقاتی فرق بڑا واضح ہوتا ہے مثلاً بحریہ میں عملے کے بچوں کے لیے الہدہ اسکول ہیں یہ اندرونی سماجی فرق غیر ارادی طور پر ان طبقہ بندیوں کی نقل کرتے ہیں جو دوسرے زمروں میں بھی پائی جاتی ہیں بہرحال تعلیمی سہولیات کو فوجی افسران اس چیز کی ایک مثال کے طور پر اجاگر کرتے ہیں جسے ان کے ترجمان میجر جنرل شاکت سلطان نے اداروں اور نظام کو زیادہ بہتر طور پر چلا سکتے ہیں فوج کی بہتر صلاحیت کی اس دلیل کو استعمال کرتے ہوئے دیگر ادارے بھی قائم کیے گئے مثلاً نیشنل لجسٹک سیل یا نل سی یہ ادارہ 1978 میں کراچی کی واحد بندرگاہ سے نقل و حمل کے مسائل حل کرنے کے لیے بنایا گیا جنرل زیا کے دفتر سے جاری کیے جانے والے ایک خط کے مطابق اگر بندرگاہ سے نقل و حمل کا بہران حل نہ کیا گیا تو جلد ملک میں گندم اور دیگر اشیاء کی قلت پیدا ہو جائے گی کراچی بندرگاہ نے گودی اور دوسرے جہازوں سے سامان اتارنے کے وقت میں اتنا اضافہ کر دیا تھا کہ چودہ عرب روپے سے زائد غیر ملکی جہازران کمپنیوں کو ہرجانے کے طور پر ادا کرنے پڑے اس وقت کے کوارٹر ماسٹر جنرل سعید قادر نے فوج کے زیر انتظام ایک آزاد ادارہ تشکیل دیا جس میں سیویلین نہ ہونے کے برابر تھے تاکہ مبینہ طور پر بدنوانی اور نا اہلیوں کا تدارک کیا جا سکے NLC اب نقل و حمل کے علاوہ سڑکوں اور پلوں کی تعمیر بھی کرنے لگی ہے اس ادارے کا دعویٰ ہے کہ اس نے کراچی کی بندرگاہ پر صورتحال بہت بہتر کر دی ہے اس دعویٰ کے ثبوت میں جدول 6.1 کے عداد و شمار پیش کیا جاتے ہیں جدول 6.1 1995 سے 2000 کے دوران نقل و حمل کا تقابلی جائزہ سال 1995-96 NLC تنو میں 7,11,000 ٹن مجموعی کارگو کا فیصد 52.86 فیصد نجی ٹرانسپورٹ 4,75,30 ٹن مجموعی کارگو کا فیصد 30.23 فیصد ریلوے 2,27,000 ٹن مجموعی کارگو کا فیصد 16.91 فیصد 1996-97 NLC 8,00,000 ٹن مجموعی کارگو کا 52 فیصد نجی ٹرانسپورٹ 4,6,000 ٹن 29.55 فیصد ریلوے 2,8,000 ٹن 17.92 فیصد 1997-98 NLC 6,66,000 ٹن 64 فیصد نجی ٹرانسپورٹ 4,72,000 ٹن 34 فیصد ریلوے 72,000 ٹن یعنی 2 فیصد 1998-99 5,11,000 ٹن NLC مجموعی کارگو کا فیصد 33 فیصد نجی ٹرانسپورٹ 9,11,000 ٹن مجموعی کارگو کا فیصد 69 فیصد ریلوے 1,23,000 ٹن یعنی 2,000 ٹن مجموعی کارگو کا 8 فیصد 1999-2000 2,000 NLC 2,15,000 ٹن مجموعی کا 20 فیصد نجی ٹرانسپورٹ 8,49,000 ٹن مجموعی کارگو کا 77 فیصد ریلوے 49,000 ٹن مجموعی کارگو کا 3 فیصد ماخذ NLC کی ہیڈ کوارٹر ریپورٹ تاہم دوسرے ادارے NLC کے اس دعوے کو تسلیم نہیں کرتے مثلا ریلوے افسران کے خیال میں NLC نے ان کے کاروبار کو زک پہنچائی ان کی رائی یہ تھی کہ فوج کی اس ٹرانسپورٹ کمپنی نے اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے نقل و حمل کے کاروبار کا بڑا حصہ حاصل کر لیا ہے دیئے ہوئے جدول سے یہ بات بازے ہوتی ہے کہ 1997-98 کے بعد ریلوے کا حصہ بڑے ڈرامائی انداز میں کم ہوا فوجی حکومت نے پاکستان ریلوے کو بہتر بنانے کی بجائے خود اپنا ادارہ قائم کر لیا جسے پاکستان ریلوے کی مرکزی حیثیت ختم ہو گئی NLC کا قیام کسی ادارے کی نجکاری کے نتیجے میں نہیں ہوا تھا بلکہ یہ ایک سرکاری شعبے کا کام دوسرے کو منتقل کرنا اور اس طرح دوہری محنت پیدا کرنا تھا NLC نے گندم زخیرہ کرنے کے مراکز بھی تعمیر کیے اور یہ وہ تھا فوج کے ایک سابق سربراہ مرزا اسلم بیگ کے مطابق اس منافعے سے NLC کی بہتر کارکردگی ثابت ہوتی ہے ان کے خیال میں NLC اور FWO فوج کا حصہ نہیں لیکن چونکہ ان میں سیویلین کی بجائے فوجی کام کرتے ہیں اس لیے ان اداروں کی پیداواری صلاحیت نجی شعبے کے اداروں سے زیادہ ہے تاہم یاد رہے کہ NLC کا بظاہر زیادہ منافعے بخش ہونا ضروری نہیں کہ بہتر صلاحیتوں کے باعث ہی ہو اس کی بڑی وجہ سرکاری ٹھیکوں کے لیے فوجی تعلقات کا استعمال اور نجی شعبے سے مقابلے کا نہ ہونا ہے NLC کسی بھی نجی یا سرکاری کمپنی کے مقابلے میں ٹھیکے لینے کے لیے زیادہ اثر اور رسوخ رکھتی ہے فوج سے ملنے والی زمین کسی نجی شعبے کے پاس ہونا ناممکن ہے اسی طرح NLC کی گاڑیوں کو نجی گاڑیوں کے مقابلے میں کسٹم پولیس اور دوسری اداروں کے ہاتھوں چھان بین کا سامنا بہت کم کرنا پڑتا ہے نجی شعبی کی گاڑیوں کو قدم قدم پر رشوتیں دینی پڑتی ہیں جبکہ NLC کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوتا اس لیے اس کی لاغت بھی کم ہوتی ہے جنرل زیادہ کے دور میں فوج نے اپنی مالیاتی طاقت کو اپنے ارکان اور خصوصاً عالی افسروں کے فائدے کے لئے خوب استعمال کیا اس عرصے میں فوج کی معاشی سلطنت افقی اور عمودی دونوں لحاظ سے خوب بھلی پھولی اور اس کا اظہار تین طرح سے ہوا اول تو یہ کہ حکومت نے فوجی برادری کے ارکان کو بہت زیادہ دہی اور شہری زمین انعائد کی دوسرے یہ کہ کئی کوپٹیو منصوبے شروع کر فوج کی مالیاتی آزادی مستحکم کی گئی تیسرے یہ کہ فوج کے زیلی اداروں کو اجازت دی گئی کہ وہ اپنی کاروباری سرگرمیاں سماج اور معیشت کے بیشتر شعبوں میں پھیلائیں پاکستانی فضائیہ کی شاہین فاؤنڈیشن اور پاکستان کاروباری اور سنتی منصوبوں میں سرمایہ کاری کی جائے ظاہر ہے کہ پاک فضائیہ کی عالی قیادت بھی اپنے ارکان کے لیے فلاح و بہبود کے مواقع چاہتی تھی فضائیہ کو فوجی فاؤنڈیشن کے وسائل اور ملازمتوں کا بمشکل پانچ فیصد حصہ ملتا تھا جو فضائیہ کے نقشہ قدم پر چلتے ہوئے بہریہ نے بھی جنوری 1982 میں بہریہ فاؤنڈیشن بنا ڈالی بہریہ کے لیے علیہدہ فاؤنڈیشن کا کوئی معقول جواز نہیں تھا 1971 کی جنگ کے بعد بہریہ سے بہت زیادہ لوگ سبغدوش نہیں ہوئے تھے اور ویسے بھی بہریہ میں رکھا جاتا تھا لیکن زیادہ تیاریاں بھری جنگ کی جاتی تھی نقشہ 6 ڈفاعی بجٹ کی تقسیم ماخذ صدیقہ ڈیش آغا 2001 صفحہ 33 انٹر سرویسز ارگنیزیشن سکس آرمی 41 پاکستان ائر فورس 16 پاکستان نیوی 9 پاکستان دیفنس پردکشن ارگنیزیشن 28 یا 28 بہریہ کے سابق سربراہ ایڈمرل تارک کمال خان کا دعویہ ہے کہ وہ بہریہ فاؤنڈیشن کے خلاف تھے اور اپنی مدت سربراہ ہی یعنی 1983 تا 1986 میں اسے بند کر دینا چاہتے تھے ان کا کہنا ہے کہ بہریہ کے اعلا افسر اپنے پرنسپل سٹاف کی میٹنگوں میں چالیس فیصد وقت فاؤنڈیشن پر گفتگو میں لگا دیتے تھے لیکن وہ ناپسندیدگی کے باوجود اس فاؤنڈیشن کو بند نہ کر سکے دراصل آلہ کمانڈر معاشی فوائد حاصل کرنے کے مواقع زائے نہیں کرنا چاہتے تھے اس پوری دسکسشن میں ابھی تک قوم کہیں پر بھی نظر نہیں آرہی آگے چلتے ہیں بہریہ فاؤنڈیشن نے بھی آرمی ویلفیر ٹرسٹ اور شاہین فاؤنڈیشن سے ملتا جلتا تصور اپنایا اور فلاہی وسائل کو کاروباری اور سنتی منصوبوں میں سرمایہ کاری کے لئے استعمال کیا اور ان سے اسپطال اور اسکول وغیرہ نہیں چلائے دوسری فاؤنڈیشن کی طرح بہریہ فاؤنڈیشن کو بھی ریٹائیڈ فوجی افسر ہی چلاتے رہے ہیں اسی لئے ان اداروں کو نجی اداروں میں شمار نہیں کیا جا سکتا جیسا کہ فوجی افسر دعویٰ کرتے ہیں ان رفاہی فاؤنڈیشن میں تقرری اسی وقت کی جاتی ہے جب افسر اپنی پیشہ ورانہ زندگی کے آخری مراحل میں ہوتے ہیں اس طرح یہ نئی ملازمت ان کی فوجی ملازمت کا تسلسل ہوتی ہے اور کسی نجی شعبے کی ملازمت نہیں سمجھی جا سکتی لیفٹنیٹ جنرل ریٹائیڈ تلت مسود کے فاؤنڈیشنوں اور دیگر سرکاری اداروں اور محکموں میں آلہ تقرریوں کا نظام فوج کے سربراہوں کی خوشنودی پر منحصر تھا یہ تقرری جزا و سزا کے اس نظام کے تحت کی جاتی تھیں جو مسلح فوج کے آلہ قیادت کسی بادشاہ یا جاگیردار کی طرح وفاداریاں قائم رکھنے کے لیے استعمال کرتی ہے جنرل زیاء الحق عملیت پسند آدمی تھے اور انہیں اپنا اور اپنے لواہقین کا بہت خیال تھا اور اس کے لیے ان کا اپنے ادارے کو مضبوط کرنا ضروری تھا جنرل زیاء کی شہرت مذہبی شخص کی ہے لیکن اس کے باوجود انہوں نے بدونوانیوں اور ایسی سرگرمیوں کی حوصلہ شکنی نہیں کی جن سے افسروں کو مالی فائدے پہنچ رہے تھے ان کے دور میں حاضر ملازمت اور ریٹائر آلہ افسروں پر کوئی روک ٹوک نہیں تھی فوجی معیشت کی عمودی توسیع کاروباری مواقع میں اضافہ کا باعث اس کا پہلا پلانٹ انیس سو بیاسی میں آٹھ سو چودہ ملین کے حصص کے ساتھ تین ہزار تین سو ملین روپے سے قائم کیا گیا یہ سابق مشرقی پاکستان میں قائم کیے جانے جانے جوٹ پلانٹ کی طرح تھا جس طرح مشرقی پاکستان کی معیشت جوٹ پر منحصر ہو گئی اور اس نے ماری گیس کمپنی لیمیٹڈ قائم کر لی فوجی فاؤنڈیشن پاک سٹین ویک پیٹرولیم کے چالیس فیصد حصص خرید کر کمپنی کی سب سے بڑی مالک بن گئی اس کے دیگر حصہ داروں میں حکومت پاکستان کے بیس فیصد آئل انڈ گیس کارپوریشن کے بیس فیصد اور عام لوگوں کے پیس فیصد حصص تھے فوجی فاؤنڈیشن کے چالیس فیصد حصص کی بدولت اسے منافع اور انتظامیہ پر بالدستی حاصل ہو گئی اور ایک ریٹائرڈ لیفٹین جنرل کو ڈیریکٹر بنا دیا گیا کمپنی کے دعوے کے مطابق اس کا منظور شدہ سرمایہ ڈھائی ہزار ملین روپے ہے اور یہ دھرکی سندھ میں ملازمتیں بھی فراہم کرتی ہے جہاں یہ ملک کا دوسرا سب سے بڑا تیل کا پیداواری نظام چلاتی ہے تاہم عام لوگوں کو ملازمتیں فراہم کرنے کے حوالے سے دھرکی کے لوگوں کا کہنا ہے کہ ملازمتیں مقامی لوگوں کو نہیں دی جاتی انیس سو چوراسی میں مقامی عبادی نے احتجاج کیا اور ایک بڑا تنازہ کھڑا ہو گیا جس کے نتیجے میں مظاہرین پر گولیاں چلا دی گئیں اور ایک عورت فوت ہو گئی لوگ اب بھی اس بات کی کنشاسہ میں ہوئی تھی جہاں بادشاہ کے ایجنٹو نے ایسا انتظامی نظام قائم کیا جو مقامی علاقے کے ہاتھی دانت کی دولت لوٹ تا تھا آرمی ویلفر ٹرس نے شکر جیسی ذری سنتوں میں بھی سرمایہ کاری کی انیس سو چوراسی میں فاؤنڈیشن نے سندھ لاہور ہی میں مچھلیوں کا ایک فارم اور سائیکلیں بنانے کا پلانٹ بھی لگایا جبکہ راول پنڈی میں ہوزری یعنی بنیانے اور کچھے بنانے کا کارخانہ بھی لگایا گیا آرمی ویلفر ٹرس کے پہلے سربراہ لیفٹین انڈ جنرل رزوی کے مطابق ان منصوبے میں سرمایہ کاری کے لیے سرکاری بینکوں سے کرزہ لیا گیا تاکہ ایسی سنتوں سے منافع کمائے جا سکے جن کی طلب زیادہ ہو یہ تمام منصوبے بلاخر بند کرنے پڑے کیونکہ یہ منافع نہ دے سکے اس کی وجہ مسنوعات کی کم طلب نہیں تھی بلکہ نا اہل انتظام تھا ملاحظہ ہو باب نمبر نو بابت آرمی ویلفیر ٹرسٹ کی اہلیت سنتی منصوبوں کے علاوہ آرمی ویلفیر ٹرسٹ نے زمینے حاصل کر کے سندھ اور پنجاب میں پانچ فارم قائم کیے جن کا کل رقبہ کوئی اٹھارہ ہزار اکڑ تھا لیفٹینٹ جنرل ریٹائر موین الدین حیدر کے مطابق آرمی کی ویلفیر فانڈیشن کو دشمن کی زمین بھی دی گئی جس پر 1965 جنگ میں قبضہ کیا گیا تھا یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے کہ اگرچہ آرمی ویلفیر ٹرسٹ 1971 میں قائم کیا گیا مگر اس نے اصل کام 1977 میں شروع مثلاً 1984 میں میجر جنرل ریزوی کو دیگر افسروں کے ساتھ دس سال کے لیے آرمی ویلفیر ٹرسٹ میں تینات کر دیا گیا یہ وہ افسر تھے جو ترقی پانے کے اہل نہیں تھے اس لیے یہ ملازمتیں انہیں نہ صرف آمدنی کے ذرائع فراہم کرتی تھی بلکہ فوج سے ان کے رابطے بھی بحال رکھتی تھی ریزوی جیسے دیگر افسر بھی کاروبار چلانے کی تربیت نہیں رکھتے تھے مگر لیفٹین ان جنرل ریٹائر محمد امجد کا دعویٰ تھا کہ اگر فوج ملک چلا سکتی ہے تو کاروبار کیوں نہیں چلا سکتے آخر ہمیں انتظامی امور کے تربیت تو ملتے ہیں انڈ کوٹ دیگر آلہ افسر بھی یہی سمجھتے ہیں ان کے رائے میں آلہ افسر اپنی فوجی ملازمت کے دوران افراد اور ساز و سامان کے انتظام کا وسیع تجربہ حاصل کر لیتے ہیں اور اسی لئے وہ تجارتی منصوبے بھی چلا سکتے ہیں پہلے ریلوے کے اور پھر تعلیم کے وفا کی وزیر بننے والے لیفٹیننٹ جنرل جاوید شرف قاضی کا کہنا تھا مجھے ایک بھی ایسا کاروبار دکھا دو جو حاضر ملازمت یا ریٹائر فوجی کے زیر انتظام ناکام ہوا ہو یاد رکھئے کہ ریلوے ایک جنرل کے دور میں ہی خسارے سے نکل تقی ہے جنرل کا اشارہ خود اپنی طرف تھا مگر وہ یہ بتانا بھول گئے کہ خسارے سے نکلنے کی اصل وجہ ریلوے کی زمینوں کی نلامی تھی جس سے سرمایہ حاصل کر خسارہ کم کیا گیا جنرل زیاہ کے دور میں ریٹائر فوجی افسروں کی تقرر نظام کا حصہ بنتی گئی پہلے تو افسروں کو اپنی ملازمتوں کے آخری دور میں نئی ملازمتیں دی جاتی تھی لیکن اب ان فاؤنڈیشنوں میں انہیں ریٹائرمنٹ کے فوراً بعد لگایا جانے لگا شاہین فاؤنڈیشن اور بحریہ فاؤنڈیشن نے بھی بری فاؤنڈیشن کا راستہ اپنایا شاہین فاؤنڈیشن نے انیس سو ستتر میں ایک اشتہاری ادارہ بھی قائم کیا انیس سو اکاسی میں ایک نٹویئر کی فیکٹری لگائی اور انیس سو بیاسی میں ایک ائرپورٹ سروس کمپنی قائم کی نٹویئر کا کاروبار اس لیے شروع کیا گیا کہ پاک فضائیہ کی حوزری کی ضرورتیں پوری کی جائے فضائیہ کے بجٹ میں حوزری کا ٹھیک تھاک حصہ تھا اس طرح سبکتوش ہونے والے اعلی افسروں کو کھپانے کے لیے شاہین فاؤنڈیشن نے یہ سنتی یونٹ لگایا جو بنیادی طور پر فضائیہ کے وسائل ہی کو ریسائیکل کرتا تھا اس کاروبار کے مستقبل کا کوئی جائزہ نہیں لیا گیا اور نہ یہ سوچا گیا کہ جب فضائیہ کی حوزری کا بجٹ ختم ہو جائے گا تو اس یونٹ کا کیا ہو گا مقام استعمال کے لیے نٹویر کی پیداوار جلد ہی روک دی گئی اور برامدات مطلوب ہارڈویر اور دیگر ساز و سامان فراہم کیا جائے اگرچہ انیس سر نوے کے عشرے کے دوران میں کمپنی کی مالیاتی تفصیل معلوم نہیں تاہم شاہین فاؤنڈیشن کا دعویٰ ہے کہ سن دو ہزار میں کوئی چالیس سے پچاس میلین روپے کا کاروبار ہوا اس کاروبار کا مقصد بھی فضائیہ کو فازل پرز جات کی فراہمی تھا انیس سر نوے میں ہتھیاروں پر پابندی لگنے سے یہ کاروبار خوب جمکا کیونکہ اب فضائیہ کو اپنے امریکی ساختہ ایف سولہ تیاروں کے لیے فازل پرز اور ہتھیاروں کی کھلی منڈی سے خریداری کرنی پڑ رہی تھی خود اپنی کمپنی بنا لینے سے اس کام میں نجی ٹھیکے داروں کی شمیلیت کم ہو گئی شاہین ائرپورٹ سرویسز جیسے دیگر منصوبے بھی فضائیہ کے اثر اور اصوخ سے فائدہ اٹھاتے رہے یہ کمپنی ملک کے اہم بین الاقوامی ہوائی اڈوں پر گراؤنڈ ہینڈلی کی سہولتیں فراہم کرنے کے لیے بنائی گئی تھی اس ادارے نے فضائیہ کے افرادی وسائل بھی استعمال کیے اور چونکہ ملکی ائرلائنوں سے متعلق کاروبار وزارت دفاع کے تحت آتے ہیں جو فوجی افسر چلاتے ہیں اس لیے پی آئی اے کو بھی یہی کمپنی بڑی تعداد میں پائیلٹ فراہم کرنے لگی اسی اثناء میں بحریہ فاؤنڈیشن نے انیس سو بیاسی میں فلاح ٹریڈنگ کمپنی قائم کی یہ کمپنی سرکاری دفاتر اور خاص طور پر نیوی سے تعلق رکھنے والی ایجنسی ہوں مثلا میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی کراچی پورٹ رسٹ اور ڈیریکٹر جنرل ڈیفنس پروکیورمنٹ کو سٹیشنری اور دیگر دفتری سامان فراہم کرتی ہے ان سب کے پسے منظر میں یہی خیال تھا کہ ایسی کمپنیاں قائم کی جائیں جو وزارت دفاع کے زیر اختیار آنے والے محکموں کی ضروریات پوری کر سکیں مثلا بحریہ فاؤنڈیشن کی ٹریڈنگ کمپنی نے کپی ٹی یعنی کراچی پورٹ رسٹ کے ساتھ صرف سن دو ہزار دو اور تین کے مالی سال میں ساٹھ میلین روپے کا کاربار کیا فوج کی بڑھتی ہوئی سیاسی اور اداراتی طاقت سے نین انیس سو ستتر میں رینجرز نے سندھ کی چار جھیلوں میں ماہی گیری کے وسائل پر قبضہ کر لیا اس سے علاقے کے قریب ماہی گیر اور بستیوں کے رہنے والوں کے مفادات متاثر ہوئے اس سلسلے میں سرحدوں کی حفاظت کو بہانہ بنا کر وسائل کا استحصال کیا گیا رینجرز سے محروم کر دی گئے چونکہ رینجرز کی ماہی گیری کے لائسنس پر اجارہ داری تھی اس لئے ہاتھ آنے والی مچھلیاں پہلے کی نسبت سستی بیچی جانے لگیں اور مقامی بستیوں کے رہنے والوں کو اپنے حقوق سے محروم کر دیا گیا حالانکہ اس سے صوبائی حکومت کے فیشری آرڈننس مجریہ انیس سو اسی کی خلاف ورزی ہوتی تھی اس کے بعد رینجرز نے صوبے کی مزید بیس جھیلوں پر بھی قبضہ کر لیا اور اس سے بھی رینجرز اور ماہی گیر برادریوں کے درمیان اختلافات پیدا ہوئے سند اور بلوچستان کے کوئی روزگار سے محروم ہوئے میرے خیال میں یہ اٹھارہ ہزار مربع کلومیٹر کہنا چاہتے ہیں کیونکہ یعنی اٹھارہ ہزار مربع کلومیٹر کے ساحلی علاقے میں آباد درجنودی ہاتھ اور ہزار چھوٹی بستیاں رینجرز کے قبضے سے متاثر ہوئیں اس کے بعد انیس سن نوے اور دو ہزار کے اشرو میں سندھ میں رینجرز کی دادات بڑھنے کے ساتھ ساتھ ان کی کاروباری سرگریموں میں بھی توصیح ہوئی سن دو ہزار پانچ تک سندھ میں کوئی گیارہ ہزار رینجرز تینات کیا جا چکے تھے اس پر صوبائی حکومت بلکل خاموش رہی کیونکہ وہ فوج کے سامنے بے بس تھی بھئی وہاں پہ وہ حالات خراب تھے اس لئے رینجرز کو وہاں لگانا پڑا حتی کہ وفاقی حکومت بھی ماہیگیروں کی بجائے رینجرز کی حمایت کرتی رہی اور قومی اسمبلی میں حضب اختلاف کو بھی اس مسئلے پر بولنے کی اجازت نہیں دی لیکن جنرل زیا اپنے افسروں کو انفرادی طور پر فائدے پہنچانے میں مصروف رہے اس فرق کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ایوب خان کی حکومت سے فوجی اقتدار کی ابتدا ہوئی تھی اور ابھی جرنیلو نے فوج کو ایک الگ طبقے کے طور پر مستحکم نہیں کیا تھا سیاسی طور پر دیکھا جائے تو جنرل زیا نے انیس سو تیہتر کے آئین میں دفعہ اٹھاون دو بے جیسی ترمیم کر کے فوجی طاقت کو مستحکم کر لیا تھا اسی طرح جنرل زیا نے اپنے حلقہ انتخاب یعنی فوج کے درمیانی درجے کے افسروں کو بھی فائدے پہنچائے فوجی افسروں کو دی جانے والی مراد کے بازابطہ صورت اختیار کرنے سے فوج کی معاشی سلطنت عمودی طور پر بھی پھیلتی گئی اس کی ایک مثال فوجی افسروں کے لیے گھروں کی فراہمی ہے جنرل زیا کے دور میں ایک منصوبے کے تحت تینوں افواج نے اپنے افسروں کو ریٹائرمنٹ کے بعد گھروں کی فراہمی اپنے ذمہ لے لی افسروں کی تنخواہوں سے معمولی کٹوٹی کر کے انہیں ریٹائرمنٹ کے بعد گھر یا اپارٹمنٹ دینے کی زمانت دی گئی یہ کٹوٹی محض دو سو روپے سے ہزار روپے مہینے تک تھی بری فوج میں میں کر دی گئی یہ سہولت اسی امید پر فراہم کی گئی تھی کہ اب افسر اپنی پیشہ ورانہ سرگرمیوں پر زیادہ توجہ دیں گے یہ عالی انتظامیہ اور افسروں کے درمیان ایک طرح کا سماجی معاہدہ تھا چونکہ فوجیوں اور خاص طور سے بری فوج کے لوگوں کے اکثر تبادلے ہوتے رہتے تھے اس لیے گھر کی فراہمی سے انہیں ذہنی سکون فراہم کرنے کی کوشش کی گئی اب یہ الگ بات ہے کہ اس سہولت سے افسروں کی پیشہ ورانہ صلاحیتیں بہتر ہوئیں یا نہیں لیکن افسروں کو تحفظ فراہم کرنے کے عوض قوم پر جو قرائے واجب تھا یہ گویا اس کی نئی تعریف تھی کرنل بختیار خان کے مطابق دلچسپ بات یہ ہے کہ اس سماجی معاہدے سے عالی افسروں کو زیادہ فائدہ ہوا نہ کہ جونئر کمیشن افسران اور نچلے عہدے کے لوگوں کو اور یہی کیفیت فضائیہ اور بہریہ میں ان کے مساوی عہدداروں کے ہاں رہی ریاستی زمینوں پر قائم کیے جانے والے ستائیس رہائشی منصوبوں میں سے سب کے سب افسروں کے لئے تھے اور عام فوجیوں کے لئے ایک بھی رہائشی منصوبہ نہیں تھا برگیڈیر علی ترمزی کے مطابق یہ رہائشی منصوبے اور افسروں کو شہری زمینوں کی فراہمی کا سلسلہ شروع کر کے جنرل زیان بے شمار افسروں کو فائدے پہنچائے جس سے افواج کی بدنوانیوں میں اضافہ ہوا اس کتاب کے تعرفی باب میں میں نے یہ بتایا ہے کہ آلہ افسروں کی طرف سے فائدے حاصل کرنا فوج کی کاروباری سرگرمیوں کا طرہ امتیاز ہے جب پاکستانی فوج کے افسروں کی اشرافی آوالی ذہنیت کو راز بھی آتا ہے اس میں اور پاکستانی اشرافیہ کی پالیسیوں اور سماجی معاشی ذہنیت میں بہت کچھ مشترک ہے پاکستان کے ایک انگریزی اخبار دی نیشن کے ایک اداریے میں دعویٰ کیا گیا کہ زیا حکومت کے دوران اعلی افسروں نے ایسے وسائل بھی حاصل کیے جن کی وضاحت ممکن نہیں تھی اور جن کے بارے میں افواح یہ تھی کہ وہ افغان جنگ کے دوران ہیروین سمگل کر کے حاصل کیے گئے تھے اگرچہ دی نیشن کے اداریے میں افواح کا لفظ استعمال کیا گیا تھا لیکن حقیقت یہ ہے کہ مسلح افواج کے افسران زیادہ دور میں پہلے کی نسبت بہت زیادہ خوشحال تھے ریاستی زمین پر رہائشی منصوبہ بنانے سے فوج کے زیلی اداروں کی حوصلہ افضائی ہوئی کہ وہ بھی جائدادوں کی بری فوج پہلے ہی دیفنس ہاؤزنگ آثارٹی یا ڈی ایچ اے قائم کر چکی تھی اب بحریہ فاؤنڈیشن کے منصوبے سے یہ واضح ہو گیا کہ فوج کے رفاہی ادارے بھی اسی کام میں لگ جائیں گے بنیادی تصور تو بہت سادہ تھا اور صرف مسلح افواج تک محدود نہیں تھا بلکہ فوج کے علاوہ سیویل سروس اور عدلیہ بھی اسی زمینوں کے چکر میں پڑے ہوئے تھے طریقہ یہی تھا کہ سستی زمینیں حاصل کرو اور پھر ان پر منافع کماؤ فوج سب سے زیادہ منافع حاصل کرنے والا ادارہ تھا جس کی وجہ اس سکیم میں رقم لگانے والوں کا اعتماد تھا فوجیوں کو جو فوائد دیے گئے ان میں ذرعی ارازی بھی شامل تھی جو فوج کی تینوں شاخ کے افسروں اور سپاہیوں میں تقسیم کی گئیں بہرحال معمولی سپاہیوں کو کم زمینیں ملیں اور انہیں اعانتیں یعنی سبسیڈیز بھی نہیں کہ وہ بیش قیمت گاڑیاں کسٹم ڈیوٹی کے بغیر درامت کر سکتے تھے انیس سو ستتر سے انیس سو ستانوے کے درمیان کوئی تین تالیس آلہ افسروں نے اس سہولت سے فائدہ اٹھایا ان افسروں میں ستائیس بری فوج کے دس بہریہ کے اور چھے فضائیہ کے افسران شامل تھے جو سب کے سب برگیڈیر سے اوپر کے عہدوں پر فائز تھے ان کے علاوہ ایک سو پندرہ فوجی افسروں کو سرکاری شعبو میں کانٹریکٹ پر دوبارہ ملازم رکھا گیا ان میں اٹھارہ سفیر تھے یاد رہے کہ پاکستان کے بیرون ملک کل سفیروں کی تعداد تقریبا بیالش تھی مفادات کا یہ بٹوارہ عموما افسروں تک محدود تھا فوج کی بڑھتی ہوئی سیاسی طاقت کے ساتھ مسلح افواج کے عالی افسروں کی معاشی حوث گیری میں بھی اضافہ ہوتا گیا انہوں نے خود اپنے واسطے زیادہ منافع حاصل کرنے کی غرض سے سیاسی منظر کو استعمال کیا اور یہ رجحان وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا گیا یہ تمام مراعات اور سہولتیں ایک طرح سے فوج کی کاروباری سرگرمیوں کا ہی حصہ ہیں اور فوج کی مالیاتی خود مختاری کو ظاہر کرتی ہیں اس رجحان کا ایک پہلو یہ ہے جنرل زیا کی معیشت آزاد کرنے کی پالیسی کا فوجی برادری نے بڑا فائدہ اٹھایا جب نجکاری کے ذریعے نجی شعبے کو محمیز ملی تو فوج کی کاروباری سرگرمیاں بھی بڑھنے لگیں ایسی ہی صورتحال 1960 کے عشرے میں ترکی میں تھی جب ترک مسلح افواج نے وزیر آزم سلمان دمریل کی ان پالیسیوں سے فائدہ اٹھایا جو وہ سرکاری شعبے کا کردار کم کرنے اور نجی شعبے کا کردار بڑھانے کے لئے کر رہے تھے 1961 میں ترکی کی مسلح افواج نے قائم کیا جسے عام طور سے کہتے ہیں اس کے تحت فوجیوں میں سرمایہ کاری کی گئی اگر ایک طرف ترکی میں سیویلین حکومت نے اپنے اور فوج کے درمیان معاشی انزمام کی ابتدا کی تو دوسری طرف پاکستانی فوج نے یہ کام کیا کہ اس نے سیویلین نجی حلقے کو مواقع فراہم کیے اور اس انزمام کے عمل میں خود اس نے خوب فائدہ اٹھایا سیویلین اور فوجی سیاسی اور معاشی انزمام انیس سو اٹھاسی تا انیس سو نینانوے اگست انیس سو اٹھاسی میں زیا کی موت کے بعد پاکستان میں جمہوریت بحال کر دی گئی تاہم بعد کے برسوں میں بھی فوج کے معاشی مفادات کم نہیں ہوئے بلکہ سیویلین حکومتوں نے زیا حکومت نے جب ایک منتخب وزیر آزم بھٹو کو موت کے گھاٹ اتار دیا تو اس سے نہ صرف فوج کی زبردست طاقت کا مظاہرہ ہوا بلکہ سیاستدانوں کو یہ دھمکی بھی ملی کہ وہ فوج سے ٹکر لینے کی جرت نہ کریں بینظیر بھٹو کی دو حکومتوں یعنی انیس ستانوے سے انیس سو نینانوے تک نے فوجی جرنیلوں کو معاشی فوائد پہنچا کر انہیں ٹھنڈا رکھنے کی کوشش کی نواز شریف کے وزیر خزانہ سرطاج عزیز کے مطابق ان کی حکومتوں کے لیے سب سے مشکل کام فوج کی سیاست قوت کو کم کرنا تھا ان کے بقول اگر ہم نے ان کے مالی مفادات میں کوئی رکاوٹ ڈالی ہوتی تو مسلح فوج کی طرف سے اس کا فوری رد عمل آ جاتا فوج کو ملنے والی مراعات اور فوائد فوجی مفادات کا ایک اہم حصہ سمجھے جاتے تھے اور انہیں چیلنج کرنا دراصل جرنیلوں کی غیرت کو للکارنے کے متراضف تھا اکثر حکومتوں نے فوج کو معاشی فائدے پہنچا کر اپنا عرصہ اقتدار بڑھانے کی کوشش کی قومی اسمبلی کے سابق کی سپیکر الہی بخش سومروں کو مطابق فوج کی کاروباری سرگرمیوں کو کوئی بھی حکومت چھیڑنا نہیں چاہتی تھی سومروں نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے صدر اسحاق خان کی توجہ فوج کی پھیلتی ہوئی معاشی سلطنت کی طرف دلائی تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک بھیڑوں کا چھتا ہے جسے چھیڑنا نہیں چاہیے فوج ایک بہت مضبوط ایجنسی ہے اور ہم سیاستدانوں نے اگر اس مسئلے پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی تو ہم اس میں پھنس کر رہ جائیں گے اگرچہ بینظیر کہتی تھی کہ انہوں نے کبھی اس مسئلے کو نظرانداز نہیں کیا پھر بھی اس موضوع پر دو گھنٹے کے انٹرویو میں انہوں نے اس سوال کا جواب گول کر دیا کہ آیا انہوں نے جرنیلوں کو معاشی فائدے پہنچا کر خوش رکھنے کی کوشش کی تھی یا نہیں بہرحال ان کی پارٹی کے ایک ممتاز رہنما اور دوہزار دو میں منتخب ہونے والے قومی اسمبلی کے ایک رکن شاہ محمود قریشی نے اطراف کیا کہ تمام سویلین حکومتوں نے فوج کی کاروباری سرگرمیوں کو نظرانداز کیا یا فوج کو خوش رکھنے کے لیے معاشی مواقع فراہم کیے یہ ایک حقیقت ہے کہ 1988 میں سویلین قیادت کو اقتدار منتقل ہونے کے باوجود فوج سیاست میں ایک بھاری بھرکم فریق کے طور پر موجود رہی اور کوئی حکومت فوج کو للکار نے کی جرت نہ کر سکی 1988 1988 میں آنے والی سیاسی تبدیلی بڑی سطحی تھی نومبر 1988 میں بے نظیر کو اقتدار اس لیے دیا گیا کہ فوج کے سربراہ جنرل مرزا اسلم بیگ کے مطابق وہ خود جمہوریت کے بڑے حامی تھے اسلم بیگ کا کہنا ہے کہ انہوں نے اقتدار پر قبضہ نہ کر کے اور حقیقت یہ ہے کہ 1988 میں جنرل زیا کی موت کے فوراں بعد جنرل اسلم بیگ اقتدار پر قبضہ کر ہی نہیں سکتے تھے اس کی تین مجوہ تھی پہلی تو یہ کہ 1988 تک بین الاقوام ماحول اتنا بدل چکا تھا کہ پاکستان میں فوجی حکومت قائم رکھنا بہت مشکل تھا دوسری فوج پر مکمل کنٹرول نہیں رکھتے تھے اس بات سے فسیح بخاری کا مطلب یہ تھا کہ ایک فوجی سربراہ کو اتنا اعتماد ہو کہ اگر اسے بغاوت کرنی پڑ جائے تو پوری فوج اس کا ساتھ دے گی جنرل بیگ کا جمہوریت پسندی کے دعویٰ اس لیے بھی قائل نہیں کرتا کہ وہ خود بنظیر بھٹو کی پہلی حکومت کو گرانے میں ملوث تھے بہرحال ایک غیر مستحکم جمہوریت فوج کو جنرل زیا سے ورثے میں ملی تھی اور پھر آٹھویں ترمیم نے تو صدر کو پارلیمنٹ توڑنے کا اختیار بھی دے دیا تھا اس اختیار کو استعمال کرتے ہوئے انیس سن نوے کے عشرے میں بار بار حکومتیں برطرف کی گئیں ان حکومتوں کی عوصت مدت صرف دو سال تھی جس میں وہ خود کو بچانے کے لیے فوج کو خوش کرنے میں لگی رہتی تھی اس کے علاوہ نجی شعبے نے بھی فوج کی کاروباری سرگرمیوں روحوں کو ساتھ لے کر چلنا ضروری تھا نجی شعبہ بھی فوج کے ساتھ مل کر فائدے اٹھانا چاہتا تھا در حقیقت فوج نے سویلین رہنماؤں کے ساتھ مل کر سرمایہ داری کے ان مسائل کو انگیخت کیا جن میں نجی حلقہ ان لوگوں کے ساتھ اپنی وفاداری کے نتیجے میں فائدہ اٹھاتا ہے جو قومی وسائل پر اپنا کنٹرول رکھتے ہیں معاشی ترقی ایک آزاد معیشت کی منڈی کے ذریعے نہیں بلکہ چند افراد کے ہاتھوں میں دولت اور مواقع کے ارتقاز کے ذریعے حاصل کی جاتی ہے یہی وجہ ہے کہ مادی اساسوں کا اعلان تک نہیں کیا جاتا سن دو ہزار میں چھپنے والی ایک ریپورٹ میں روزنامہ دی نیشن نے لکھا کہ پاکستان کی غیر قانونی اور خفیہ معیشت کا حجم قانونی معیشت کے مقابلے میں تین گناہ ہے اگر غیر قانونی معیشت کے کالے دھن کو شامل کیا جائے تو فیقہ سامدنی چار سو امریکی ڈالر سے بڑھ کر سترہ سو امریکی ڈالر ہو جائے گی یعنی تقریبا اٹھائیس ہزار روپے سے بڑھ کر تقریبا ایک لاکھ روپے تک پہنچ جائے گی سابق وزیر داخلہ لیفٹننٹ جنرل ریٹائرڈ موین الدین ہیدر نے بھی یہ بات تسلیم کی اور کہا کہ اس مگلنگ کے نتیجے میں ہر سال ملک کو تقریبا سو ارب روپے کا نقصان ہوتا ہے غیر قانونی معیشت بھی اسی معاشی نظام کا ایک حصہ ہے جو مخصوص لوگوں کے مفادات کا تحفظ کرتا ہے فوج بدنوانی ختم کرنے کے دعوے تو کرتی ہے مگر خود سیاست دانوں اور سیول سوسائیٹی کے خاص گروہوں سے مل کر اس میں شامل ہو جاتی ہے دوسری یہ کہ نجی شعبہ منافع بخش مواقعے کے لیے حکومت پر انحسار کرتا ہے جو ملک میں اقتدار کے کسی سرچشمے پر اعتراض نہیں کرنے دیتی چونکہ فوج ملک کے سیاسی اناثر میں طاقتور ترین حیثیت رکھتی ہے اس لیے نجی شعبہ بھی اس کے مفادات کو نہیں للکار تھا اس نیم متلق الانان ماحول میں نجی شعبہ اپنی بقا کے لیے میکیا ویلی کے طریقے استعمال کرتے ہوئے صاحب اقتدار طبقوں سے تعاون ضروری سمجھتا ہے اور قوائد و زوابط سے انحراف کرتا رہتا ہے کریسنٹ گروپ آف انڈسٹریز کے ڈریکٹر تارک شفی کے مطابق فوج نجی شعبے کو بے ایمان سمجھتی ہے مگر خود منصفانہ نظام کے قیام کے لیے کچھ نہیں کرتی اسی طرح ایک اور مشہور کاروباری شخصیت رزاق طبع کا کہنا ہے کہ فوجی فٹلائزر کے کارخانوں کو قدرتی گیس ریائیتی نرخوں پر ملتی ہے جبکہ یہ سہولت نجی شعبے کو میحسر نہیں انہوں نے مزید یہ کہا کہ فوجی فاؤنڈیشن وں ہر سال ایک سے ڈیڑھ ارب روپے تک کذر تلافی فوجی فاؤنڈیشن کو دیا اس طرح کی مدد کسی نجی شعبے کے کاروبار کو نہیں دی گئی ان سہولتوں کے نتیجے میں 1988 سے 1999 کے دوران فوج کی کاروباری سرگرمیوں میں بہت تیزی سے اضافہ ہوا یہ اضافہ عمودی سے زیادہ افقی طور پر ہوا کیونکہ مجموعی طور پر پہلے ہی خاصی توسی ہو چکی تھی اب مسلح فوج کے ارکان کو نئے رہائشی منصوبوں میں جگہیں ملنے لگیں اور ان کا دائرہ درمیانی حجم کے شہروں جیسے پنجاب میں جیلم وغیرہ تک پھیلا دیا گیا سیویلین حکومتوں نے بھی فوج کے سرکاری اداروں مثلا نل سی اور ایف وو کو کاروباری مواقع فراہم کیے نواز شریف کی حکومت نے بھی سڑکیں بنانے کے بڑے بڑے ٹھےکے انہی فوجی کمپنیوں کو دیئے نواز شریف کے وزیر تجارت اسحاق اداروں کی بہتر صلاحیتوں سے فائدہ اٹھا کر اپنے صوبے اور صوبائی دار الحکومت میں سڑکیں بہتر بنانا چاہتے تھے ہائیوی کا محکمہ بدنوانی کے لیے بدنام تھا اور شہباز شریف اپنے ترقیاتی منصوبوں کے وسائل ضائع نہیں کرنا چاہتے تھے دلچسپ بات یہ ہے کا ٹھیکہ دیا گیا کیونکہ بجٹ میں سرکاری تخفیف کے باعث اس کی آمدنی کم ہو رہی تھی انیس سو نینانوے سے دو ہزار کے مالی سال میں اسے کوئی چار عرب روپے کا خسارہ ہو رہا تھا اور اسے اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے یہ ٹھیکہ دیا گیا ایف ڈبیو او کو بھی جو اینل سی جیسا ہی ایک ادارہ تھا سکھر صوبہ سندھ سے لاہور صوبہ پنجاب تک کی شہراؤں کا انتظام سوپ دیا گیا اور ایف ڈبیو او اختیار دیا گیا کہ وہ ان شہراؤں پر اشتہاری بورڈ لگانے والی نجی کمپنیوں سے پیسے وصول کریں ان تمام حقائق سے ظاہر ہوتا ہے کہ حکومت خود ان دونوں کمپنیوں کو مواقع دے رہی تھی کہ وہ سڑکوں پر تعمیر اور نقل و حمل پر اجار اداری قائم کر لیں ایڈمرل فصیح بخاری کا کہنا تھا کہ اس نے بڑے بڑے تعمیراتی نججی ادارے جیسے مکڈانرڈ لیٹن کوسٹین اور گیمنز وغیرہ کو تباہ کر دیا اور پھر اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ سیویلین حکومتوں نے بھی فوج کے زیر انتظام کمپنیوں کو نججی شعبے کے مقابلے میں مضبوط کیا شاید اسی لیے پاکستانی تجزیہ نگار حسن اسکری رزوی کا کہنا ہے کہ پاکستان میں فوج ہی ریاست ہے نل سی اور فو کی جانب شہباز شریف کا رویہ سیویلین حکومتوں کی حالت پسپائی کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ فوج کو ایک ایسے متبادل ادارے کے طور پر دیکھ رہے تھے جو ترقیاتی پروگراموں کو چلانے میں زیادہ مستعد ہے ترقیاتی کاموں کی ذمہ داری سیویلین سے فوجی اداروں کو اس امید پر منتقل کی گئی کہ وہ بہتر کار کردگی کا مظاہرہ کریں گے اور زیادہ عجیب بات یہ ہے کہ سیویلین قیادت نے فوجی کاروبار پر فوجی کاروباریوں کے عمل کے خلاف کوئی کئی ایسا سمجھتے ہیں یا صرف بنظیر بھٹو کے شاہین فاؤنڈیشن کے ساتھ ملوث ہونے کے باعث ایسا کہتے ہیں بنظیر پر الزام تھا کہ وہ شاہین فاؤنڈیشن کے ریڈیو اور ٹی وی چینلوں میں ملوث رہی ہیں فوج کی کاروباری سرگرمیوں میں سب سے زیادہ توسیع زیلی کیے گئے جن سے افسروں کو بھی فائدے ہوں اور اداروں کو بھی کاروباری سرگرمیوں میں توسیع کی ایک وجہ یہ تھی کہ سبکتوش ہونے والے افسر مزید ملازمتیں کرنے کے خانہ تھے جن کے باعث زیاہ حکومت نے نئی نئی مراعات اور سہولتیں فراہم کی اور نت نئے کاروباری اور تجارتی منصوبے شروع کیے جانے لگے اب فوجی کمانڈر تجارتی منصوبے منتخب کرنے میں زیادہ خود مختاری کا مظاہرہ کرنے لگے تھے اعلی افسروں کو یہ مواقع دیے جانے لگے کہ وہ ایسے منصوبے شروع کریں جہاں وہ ریٹائرمنٹ کے بعد تین سے پانچ سال تک کام کر سکیں فلاہی اور ان سے متعلق کاروباری اداروں میں ان تقرریوں کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ افسروں کو سویل زندگی شروع کرنے کے لئے تیار کیا جائے ان اداروں کی ملازمتیں افسروں کے لئے بڑی پرکشش ہوتی ہیں کیونکہ یہاں کا ماحول کسی بھی نجی شعبی کی نسبت زیادہ فوجی نویت کا ہوتا ہے جرنیلوں کے لئے یہ ادارے بڑے آرام دہ ہوتے ہیں اور ان میں تین چار سال کام کر کے وہ خود کو نجی شعبی یا سویلین انتظامیہ میں کام کرنے کے لئے تیار کر لیتے ہیں کاروباری منصوبے شروع کرنے سے پہلے ان امور کو ذہن یہ کمپنی پانچ یا چھے ہیلیکاپٹر چلانے والوں کو ملازم رکھ لیتی ہے پارلیمنٹ کے ایک رکن ایم پی بھندارہ کے مطابق فوج معیشت اور ریاست کے تمام شعبوں پر گہری نظر رکھتی ہے ان کے خیال میں اس طرح فوج بھی جاپان کی طرح ایک کارپوریٹ ریاست بن جاتی ہے فوج میں مسلح افواج خود کو نگران اور سرپرست بنا کر سماج اور معیشت کے تمام شعبوں میں داخل ہو گئی اور جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا اس پر سویلین حکومت نے نہ تو کوئی مضاحمت کی اور نہ دفاعی اور ترقیات اخراجات میں توازن قائم کرنے سویلین حکومتوں کو ہٹانے کے لیے انٹیلیجنس ایجنسیوں کا بے دریغ استعمال حکومت کو اتنا کمزور رکھتا تھا کہ وہ فوج کی کاروبار میں شمولیت پر کیا اعتراض کرتی تاہم فوج کی بڑھتی ہوئی مالیات خود مختاری کی ایک وجہ سویل حکومتوں اور فوج کے درمیان ملی بھگت بھی تھی حکمران جماعتوں کی سیاسی قیادت بھی اسی اشرافیہ میں سے رہی ہے جس نے معیشت آزاد ہونے کے عمل سے فائدہ اٹھایا تھا خاص طور پر نواز شریف خود جنرل زیا کے فوجی اقتدار کی پیداوار تھے لہذا انہوں نے فوج کی کاروباری سرگرمیوں کی مخالفت نہیں کی اور نہ مسلح فاج کی مالیات خود مختاری ہی پر کوئی اتراز کیا ما سوائے اس کے کہ تینوں فاؤنڈیشن یعنی آرمی ویلفیر ٹرسٹ شاہین فاؤنڈیشن اور بحریہ فاؤنڈیشن پر ٹیکس کی چھوٹ ختم کر دی گئی اگرچہ ہر فاؤنڈیشن پر ٹیکس کی شرح مختلف تھی پھر بھی انہوں نے ٹیکس آئد کیے جانے پر اعتجاج نہیں کیا ٹیکس میں چھوٹ سے نواز شریف حکومت نے کابیابی سے گفت و شنید کر کے چھٹکا رہا پایا تاہم ٹیکس کی چھوٹ افسروں پر انفرادی طور پر لاغو 1999 میں نواز شریف کی حکومت نے آرمی ویلفیر ٹرسٹ کی تشکیل نو کی بات بھی شروع کی تھی جسے جی ایچ کی انہیں نظر انداز کر دیا تھا فوج اتنی کمزور نہیں تھی کہ اپنی معاشی سلطنت کا حجم کم کرنے کے مشورے پر کان دھرتی بہرحال اکتوبر 1999 میں حکومت کی تبدیلی کے باوجود تشکیل نو پر گفت و شنید نہ ہو سکی تبدیلی کیا ہونے تھی وہ تو انہوں نے قبضہ کر لیا فوج کی کاروباری سرگرمیاں خصوصاً زیلی اداروں کی سطح پر تین طرح سے پھیلی ایسے منصوبے جو مسلح فوج کے وسائل پر چل سکتے تھے نمبر دو ایسی مسنوات کے کارخانے جن کی سارفین میں طلب زیادہ ہو اور جو درامدی اشیاء کا متبادل ملک میں تیار کر سکیں تین ایسے منصوبے جو افسروں کے لیے منافع بخش ہوں اسی دور میں فوجی افسر فاؤنڈیشن میں بیوپاری بن کر نئے کاروبار شروع کرنے لگے جیسے بینکاری سرمایہ کاری اور بیمہ اس طرح کے اہم منصوبوں میں اسکری کمرشل بینک اسکری لیزنگ اسکری جنرل انشورنس اسکری کمرشل انشورنس اور شاہین انشورنس شامل ہیں آرمی ویلفر ٹرس نے بھی انیس سو بیانوے میں اپنا بینک قائم کر لیا نواز شریف کے وزیر خزانہ سرتاج عزیز کے مطابق یہ بینک جنرل مرزا اسلم بیگ کا منصوبہ تھا اسلم بیگ نے وزیر خزانہ کے پاس جا کر کہا تھا کہ فوج کو ایک بینک کی ضرورت ہے جہاں فوجی اپنی فلاحی رقوم کی سرمایہ کاری کر سکیں کسی اور جگہ ان رقوم کے مجموعی اساسے اور کھاتے داروں کی تعداد بھی ٹھیک تھی جسمبر دو ہزار دو میں اسکری بینک کے ظاہر کردہ اساسے تقریباً ستر ارب روپے تھے اور ان کے تقریباً دھائی لاکھ کھاتے دار تھے دو ہزار چار میں اس کے ادم تعمیلی کرزیں نجی شعبے کے بینکوں سٹاک مارکٹ میں سرمایہ کاری کی آرمی ویلفئر ٹرسٹ کی ملکیت لیزنگ اور بیما کمپنیاں بھی اسکری بینک سے تعلق کی بدولت اچھے کاروبار کرتی ہیں جبکہ دیگر بینک اتنے اچھے مرافع کی زمانت نہیں دے سکتے اسکری بینک کی اچھی کار کردگی کی تین وجو ہے پہلی تو یہ کہ اس کا تعلق فوج سے ہے اس لیے کرز لینے والے سیویلین بھی نادہ ہندگی سے ڈرتے ہیں جبکہ دیگر سرکاری اور نجی شعبے کے بینکوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ اسکری بینک فوج کی مالیاتی چھتر چھائے میں ہے اور تیسری یہ کہ اس بینک کے سب سے زیادہ خاتے دار مسلح افواج ہی سے ہیں ایک اہم سوال یہ ہے کہ فوج نے بینکاری شروع کرنے کا سوچا کیوں پیٹر لاک جیسے ماہرین کا کہنا ہے کہ افواج بینکاری میں اس لیے آتی ہیں کہ مشتبہ کمائی کو ادھر سے ادھر آسانی سے منتقل کیا جا سکے اسی طرح کی حرکتیں لاتینی امریکہ میں بھی ہوتی رہی ہیں اگر اسکری بینک کے قیام کے وقت کو دیکھا جائے تو انیس سو نوے کے نے اپنی کتاب وائٹ آؤٹ میں لکھا ہے کہ جنرل زیا کے ایک ساتھی جنرل فضل حق جو صوبہ سرحد کے گورنر تھے منشیات کی سمگلنگ میں ملوث تھے کوبرن کے مطابق افغانستان سے آنے والی افیم فضل حق کو بیچی جاتی تاکہ اسے ہیروین میں تبدیل کیا جا سکے انیس سو ستانوے میں ایک اور خبر مشہور ہوئی جس کے مطابق پاک فضائیہ کے ایک افسر کو نیو یارک میں ہیروین اسمگل کرنے کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا اس خبر کے مطابق اسمگلنگ کے لیے فضائیہ کے ایک ٹرانسپورٹ تیارے کو استعمال کیا گیا تھا یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ایسی سرگرمیوں میں ملوث لوگ پاکستان میں کالا دھن لانے اور نکالنے کے لیے اپنے ادارے کے وسائل استعمال کرتے تھے یا نہیں تاہم یہ بات یقینی ہے کہ اسکری بینک فوج کی مالیات خود مختاری کا مظہر تھا اسی طرح کی صورتحال تھائی لینڈ میں بھی نظر آتی ہے جہاں کی فوج بھی ایک بینک چلاتی ہے اسکری بینک نے مالیاتی شعبے میں دیگر کاروباروں کو بھی مدد دی مثلا شاہین فاؤنڈیشن کے بیمے کے کاروبار کو اس کمپنی کو انیس سو پچانوے میں جنوبی افریقہ کی ایک بیمہ کمپنی ہولارڈ انشورنس لیمیٹیڈ کے ساتھ پارٹنرشپ میں قائم کیا گیا انیس سو ستانوے میں ایک معاہدے کے تحت ہولارڈ نے کمپنی کے تیس فیصد حسس حاصل کر لیے تاہم جنوبی افریقہ کے کمپنی نتائج سے مایوس ہوئی اس کی انتظامیہ کے خیال میں بد خیاتی بدنتظامی سے ملک میں بیمے کا شعبہ متاثر تھا دلچسپ بات یہ ہے کہ اس معاہدے میں دلالی کا کام ائر فورس کے ایک افسر نے کیا تھا جسے ریٹائرمنٹ کے بعد اس کمپنی میں ملازمت دی گئی جنوبی افریقیوں کے مطابق یہ معاہدہ متعلق افسر سے اکیلے میں تائک کیا گیا تھا ایک اور کاروبار جس سے ریٹائر فوجیوں اور خصوصاً نچلے درجے کے فوجیوں کو فائدہ پہنچا وہ نجی سیکیورٹی کا کاروبار تھا فوجی فاؤنڈیشن آرمی ویلفیر ٹرسٹ اور بحریہ فاؤنڈیشن تینوں نے نجی سیکیورٹی کمپنیاں قائم کر کے ہزاروں ریٹائر فوجیوں کو ملازمت کے مواقع فراہم کیے اس شعبے میں بڑا کاروباری مقابل ایک بین الاقوامی ادارہ برنکس تھا جس نے گیارہ ستمبر کے واقعات کے بعد پاکستان میں اپنا کاروبار فروخت کر کے اپنی دکان بڑھا لی اس کاروبار کی بڑھتی ہوئی مانگ دیکھتے ہوئے ریٹائر ہونے والے دیگر افسروں نے بھی اپنے فوجی اور بین الاقوامی تعلقات استعمال کرتے ہوئے اس کاروبار میں ہاتھ ڈالا مثلا ایک سابق فوجی افسر کی کمپنی سیکیورٹیز ان مینجمنٹ سرویسز یا ایس ایم ایس اس شعبے میں خاصی پھلی پھولی انیس سو نوے کے اشرے میں داخلی طور پر ادم تحفظ کی فضاء نے اس کاروبار کو خوب چمکایا جنرل زیاو الحق نے افغان مہاجرین کو پاکستان میں جو کھلی چھوٹ دی اس سے پاکستان کی معیشت اور ماحول پر بڑے منفی اثرات پڑے جرائم میں اضافہ اور چھوٹے ہتھیاروں کا پھیلاؤ دراصل افغان جنگ کے براہ راست اثرات کا نتیجہ تھے افواج کی تینوں فاؤنڈیشن انہیں اپنے روابط اور وسائل کو استعمال کر خوب کاروبار چلائے اور پھر ان کو تربیت یافتہ افراد کار بھی وافر تعداد میں میسر تھے لیکن ایس ایم ایس کے مالک اکرام سہگل کے مطابق یہی وافر تعداد اور بد انتظامی ان کمپنیوں کے لیے نقصان دہ ثابت ہوئی آرمی ویلفئر ٹرسٹ نے چھوٹے موٹے کاروبار بھی شروع کیے جیسے بلو لگون ریسٹورانٹ اور شادی حال وغیرہ جن میں سیویلین بھی آ سکتے تھے میکن بنیادی طور پر ان کے کرم فرما فوجی ہی تھے یہ دونوں منصوبے فوج کی زمین پر شروع کیے گئے جو ریاست کی ملکیت ہوتی ہے تاہم آمدنی کو سرکاری خزانے میں جمع کرنے کی بجائے فاؤنڈیشن کے خاتے میں جمع کیا جاتا رہا بحریہ اور شاہین جیسی چھوٹی چھوٹی فاؤنڈیشن کاروباری ٹھیکوں کے لیے اپنی اپنی افواج پر انحسار کرتی ہیں مثلا بحریہ فاؤنڈیشن کے زیادہ تر منصوبے انیس سو پچانوے کے لگ بھگ شروع کیے گئے اکثر منصوبے بندرگاہ کے آس پاس تھے جن میں جہاز توڑنے ساحلی پانیوں سے ریت نکالنے اور دیگر خدمات رنگ بنانے کا کارخانہ انیس سو پچانوے میں قائم کیا تاکہ جہازوں کے لیے استعمال ہونے والا رنگ یعنی پینٹ تیار کیا جا سکے یاد رہے کہ یہی وہ زمانہ تھا جب بحریہ نے فرانس کے ساتھ عبدوزیں بنانے کے دو بڑے معاہدے کیے تھے ان عبدوزوں اور سرنگیں ہٹانے والے جہازوں کے لیے ملک ریاض بحریہ کے کئی منصوبوں میں سرمایہ کاری کر چکے ہیں جن میں رہائشی منصوبے بھی شامل ہیں چونکہ ایسے منصوبے احتساب اور جواب دہی کے عوامی عمل سے مبررہ ہوتے ہیں اس لیے ان منصوبوں کی کارکردگی کے بارے میں کچھ کہنا مشکل ہے ان سرگرمیوں کے لیے بحریہ معاہدے کی روح سے بحریہ فاؤنڈیشن کو دس فیصد حصص اور پچیس فیصد پلات دیے گئے جس کے لیے بحریہ فاؤنڈیشن نے کوئی سرمایہ کاری نہیں کی یہ بھی تیہ کیا گیا کہ اگر بحریہ فاؤنڈیشن چاہے تو ملک ریاض فی پلات ایک لاکھ روپے دے کر مکمل ملکیت حاصل کر سکتے تھے دراصل بحریہ کا امتیازی نشان استعمال کر کے زمین کی قیمتیں چڑھائی گئیں اس سارے چکر میں بحریہ کے ملوث ہونے اور اس کے امتیازی نشان کے استعمال کو 1998 میں ایک وقیل حبیب بہاب الخیری نے سپریم کورڈ میں چیلنج کیا انہوں نے فانڈیشنوں کے قیام سے کمپنی آرڈیننس مجریہ 1984 اور ٹریڈ مارک ایک مجریہ 1940 کی خلاف ورزی ہوتی تھی جو کسی بھی نجی کمپنی یا پارٹی کو ریاست کا یا مسلح افواج کا یا بانی پاکستان کا نام استعمال کرنے سے روکتی تھی بحریہ فانڈیشن نے ان الزامات کی تردید کی اور یہ مقدمہ تقنیقی بنیادوں پر خارج کر دیا گیا اس طرح بدقسمتی سے ان کے اٹھائے ہوئے نکات پر قانونی فیصلہ نہ آسکا پھر سن 2000 میں بحریہ فانڈیشن نے رہائشی منصوبے کے تمام حصص ملک ریاض کو منتقل کر دیے جسے بحریہ کی آلہ انتظامیہ سے اختلافات کے بعد گرفتار کر لیا گیا تھا ان پر یہ الزام لگایا گیا کہ بحریہ کے افسروں کو رشوت دے کر بحریہ فانڈیشن کو دھوکہ دیا بحریہ فانڈیشن نے عدالت سے یہ بھی کہا کہ وہ ملک ریاض کو بحریہ کا نام استعمال کرنے سے روک دے مگر عدالت نے ملک ریاض کے حق میں فیصلہ دیا ملک ریاض کا موقف یہ تھا کہ بحریہ کا نام استعمال نہ کرنے سے اس بیچارے کا کاروبار متاثر ہوگا جلچسپ بات یہ ہے کہ عدالت نے اس قانون پر کوئی توجہ نہ دی جس کے تحت مفاہمت کی ایک یاد داشت کے ذریعے اکتوبر دو ہزار چھے میں ڈی ایچ اے اور بحریہ کے رہائشی منصوبوں کو یک جا کر دیا گو کے اس پارٹنرشپ کی توسیق عدالت نے کر دی تھی پھر بھی اسے فوج اور نیجی شعبی کی حوص گیری کی مثال سمجھا جا ٹی وی سسٹم شروع کرنے کے لیے فضائیہ کے اختیارات کے تحت ریڈیو اور ٹی وی کی فریکوینسیاں حاصل کی ان دونوں کاروباروں کے شروع کرنے سے اس فوجی قوت کا اندازہ ہوتا ہے جس سے وہ اپنے فائدے کے لیے قانون میں رد و بدل کر سکتے تھے انیس سو نوے کے اشرے میں ابھی حکومت نے نجی سرمایہ کاروں کو ریڈیو اور ٹی وی چینل کھولنے کی اجازت نہیں دی تھی مگر شاہین فاؤنڈیشن فضائیہ کے اثر کو استعمال کر کے یہ اجازت حاصل کرنے میں کامیاب رہی یہ منصوبے شاہین فاؤنڈیشن اور نجی سرمایہ کاروں کی ملی بھگت کی واضح مثال تھے مبینہ طور پر سیویلین سرمایہ کار وزیراعظم بنظیر بھٹو اور ان کے شوہر آصف علی زرداری سے قریبی روابط رکھتے تھے اس مشتبہ معاہدے سے شاہین فاؤنڈیشن کو نقصان بھی ہوا پھر شاہین فاؤنڈیشن نے سیکیورٹیز این ایکسچینج کمیشن میں دفعہ دو سو سو سٹھ کے تحت ایک مقدمہ بھی دائر کیا ایک بڑے حصے دار پر الزام تھا کہ اس نے معاہدے کی خلاف ورزی کی تھی مقدمہ اب بھی قانونی نظرسانی کے عمل سے گزر رہا ہے بنظیر سے اس بارے میں سوال کیا گیا لیکن انہوں نے ان الزامات کو رد کیا تاہم وہ کوئی تسلی بخش وضاحت نہ دے سکیں بلکہ انٹریویو میں ان کا سارا زور انٹیلیجنس ایجنسیوں کی طرف سے حراسہ کیے جانے پر تھا فوج کے کاروبار اور حکومت کے درمیان تعاون کی یہ واحد مثال نہیں تھی اس کے علاوہ بھی دو مقدمے تھے جن میں فوجی کمپنیاں حکومت سے مل کر منافع بخش سرگرمیوں میں ملوث رہی تھی ایک کا تعلق بھارت کو شکر کی فروغت سے تھا اور دوسرا پنجاب میں سڑکوں کی تعمیر سے متعلق تھا یہاں شکر سے مراج چینی ہے فوجی تانوے سے انیس سو نینانوے کے درمیان صرف دو سال کے عرصے میں ہوا اس فروغت میں فوجی فاؤنڈیشن کا حصہ تقریباً انتیس ہزار ٹن تھا اور باقی حصے دیگر شگر ملوں کے تھے جن میں وزیر آزم نواز شریف کی شگر مل بھی شامل تھی اس اس کے نتیجے میں شگر انڈسٹری کو سینٹرل بورڈ آف ریونیو کی طرف سے پانچ عرب روپے ڈریکٹ ری بیٹ اور ایکسائز ڈیوٹی سے چھوٹ کی شکل میں ملے اس فیصلے کو اکتوبر انیس سو نینانوے کے بعد خوب اچھالا گیا مگر تفتیش صرف نجی شگر یاد رہے کہ انیس سو نینانوے میں مشرف حکومت کی طرف سے لائے جانے والا احتصاب آرڈیننس فوج اور عدلیہ کو اپنے دائرہ اکار سے باہر رکھتا ہے قومی احتصاب بیورو کی ویب سائٹ کے مطابق فوج میں احتصاب کا اپنا طریقہ اکار موجود ہے بیورو کے ایک سابق افسر حسن عباس کے مطابق بیورو کو اجازت نہیں تھی کہ وہ عالی فوجی افسروں جیسے جرنل اسلم بیگ حمید گل زاہد علی اکبر طلت مسود سید قادر فررخ خان اور ائر مارشل انور شمیم اور عباس خٹک سے مبینہ بدنوانیوں کی پوچھ گھچ کر سکیں فوج نے اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے اپنے لوگوں کو زمین اور مکانات فراہم کیے فوج کے زیلی اداروں کو بھی رہائشی منصوبے شروع کرنے کی اجازت دے دی گئی تھی انیس سو اٹھاسی سے انیس سو نینانوے تک فوج جائداد کی خرید و فروغ میں چار طرح سے ملوث ہوئی ایک فوج نے ادارے کی سطح پر رہائشی منصوبے شروع کی دو رفاہی اداروں کے ذریعے جائداد یں تیار کی تین شہری علاقوں میں تجارتی عمارتیں تعمیر کی چار حاضر ملازمت اور ریٹائر فوجیوں کو زمین تقسیم کی ان کے علاوہ فاؤنڈیشن نے آمد و رفت کی سنت میں بھی داخل ہو گئیں اور ایک ائرلائن ایک ایوییشن کمپنی اور کئی ٹریول ایجنسیاں کھوڑ لیں شاہین ائر انٹرنیشنل کو 1990 کے عشرے کی ابتدا میں فضائیہ کی فاؤنڈیشن نے قائم کیا اس ائرلائن نے افرادی وسائل کے لیے پاک فضائیہ پر انحصار کیا کیونکہ انتظامیہ کا خیال تھا کہ فضائیہ کے افسر تجربے کار ہواباز ہوتے ہیں اس لیے وہ ائرلائن بھی چلا لیں گے تاہم اس شعبے کے ماہرین نے اس موقف سے اختلاف کیا ایک ماہر کا کہنا تھا کہ ائرلائن چلانا خاصہ پیچیز وہ اس قابل ہو جاتے ہیں کہ تجارتی منصوبیں اور کمپنیاں بھی چلا سکیں ان دعووں کے باوجود شاہین انٹرنیشنل نقصان میں چلتی رہی اور انیس سو چھانوے میں اسے عارضی طور پر بند کرنا پڑا انیس سو ستانوے میں اسے دوبارہ چلایا گیا اور بلاخر سن دو ہزار چار میں کینیڈا کے ایک نجی سرمایہ کار کو یہ فروخت کر دی گئی جب شاہین ائر کو فروخت کیا گیا تو اس وقت اس پر کوئی ڈیڑھ ارب روپے کے مالیاتی واجبات تھے یہ بات واضح ہے کہ شاہین فاؤنڈیشن کی انتظامیہ اسے چلا نہیں سکی اسی ائر لائن کے ابتدائی برسوں میں تو صورتحال اور بھی خراب تھی بعض لوگ اس کی بڑی وجہ حاضر ملازمت اور ریٹائر فوجی افسروں کو ٹک ٹو میں دی جانے والی ریائتوں کو بتاتے ہیں اس ائر لائن کے پاس لیز پر بہت کم تیارے ہونے کے باوجود لاغت کار بڑھ گئی تھی کیونکہ تقنیقی خرابیوں کے باعث پروازوں میں تاخیر اور دیگر مسائل زیادہ ہو گئے تھے آرمی ویلفئر ٹرس نے بھی اسکری ایوییشن کے نام سے کمپنی کھول لی جو ہیلیکاپٹر سرویس فراہم کرتی تھی اس نے بری فوج کی ہوائی شاخ سے سبک توش ہونے والے لوگ بھرتی کی یہ کمپنی ملک میں سیاحت کے فروغ کے لیے ہیلیکاپٹر سرویس فراہم کرنے کے علاوہ اہم اور حساس ساز و سامان کی نقل و حمل اور آزاد جمہ و کشمیر سمیت ملک کے شمالی علاقہ جات کے لوگوں کو مشکل حالات سے نکالنے کے لیے پروازیں چلاتی ہے تاہم دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے آرمی ایوییشن کے ہیلیکاپٹر اور ہوا باز استعمال کرتی ہے کمپنی کے ڈریکٹر برگیڈیر ریٹائرڈ بشیر باز کو فخر ہے کہ وہ فوجی وسائل استعمال کر سکتے ہیں ظاہر ہے برگیڈیر صاحب کو اس کا احساس نہیں تھا کہ تجارتی مقاصد کے لیے سرکاری اور خاص طور پر مسلح افواج کے وسائل استعمال کرنا غیر قانونی ہے تاہم ان کے کھلے اطراف سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ فوجیوں کو اپنے ادارے کی خود مختاری اور عوامی وسائل پر سن 2001 اور 2002 کی سالانہ ریپورٹوں میں ان سرگرمیوں پر اعتراض کیا تھا ریپورٹ نے یہ نشان دہی بھی کی تھی کہ فوج اپنے ہیلیکاپٹر اسکری ایوییشن کو قرائے پر دیتی ہے اور آمدنی کو سرکاری منظوری کے بغیر نجی خاتو میں منتقل کر دیا جاتا تاہم شاہین فاؤنڈیشن نے اپنی ایجنسیاں سن 2003 کے لگ بھگ بند کر دی کیونکہ شاید انتظامیہ کا خیال تھا کہ یہ کمپنیاں منڈی کے سخت مقابلے میں باقی نہیں رہ سکتی فوجی افسروں کے لیے ایک اضافی فائدہ یہ بھی تھا کہ کسی ذاتی لاغت کے بغیر بہتر سفر کر سکتے تھے عام طور پر افسر ٹکٹ کی قیمت کا کچھ حساب اپنے ذاتی خاتے میں جمع کرا لیتے تھے اور اسے بدنوانی بھی نہیں سمجھا جاتا ہے اعلیٰ افسر اکثر ایجنسیوں پر زور دے کر ٹکٹ کو اپ گریڈ کرا لیتے تھے اپنی ہی ایجنسیوں ہونے کے باعث یہ اطلاعات باہر بھی نہیں نکلتی تھی جو اس صورت میں ہوتا اگر یہ لوگ کھلی مارکٹ کے وسائل کو استعمال کرتے عالی فوجی افسروں کے اس قسم کے دباؤ کے علاوہ ان ٹریول ایجنسیوں کو چلانے والے بھی نا اہل افسر تھے کیونکہ انہیں کاروبار یا ٹریول ایجنسی چلانے کا کوئی تجربہ نہیں تھا عام ملازم مایوسی کا شکار ہوتے تھے کیونکہ ایجنسیاں چلتی نہیں تھی 1990 کے عشرے کے وست تک یہ فاؤنڈیشن انفرمیشن ٹیکنالوجی اور تعلیمی شعبوں میں بھی وارد ہو گئیں کیونکہ ان کی طلب بڑھ رہی تھی فوجی فاؤنڈیشن اور آرمی ویلفیر ٹرس نے انفرمیشن ٹیکنالوجی میں اپنی الگ الگ کمپنیاں بنا ڈالیں تاہم فوجی سافٹ اور اسکری انفرمیشن سرویسز کو کچھ زیادہ کامیابی حاصل نہیں ہوئے فوج اور اس کی رفاہی فاؤنڈیشنوں کو اسکول کالج اور یونیورسٹیا بنانے میں نسبتاً زیادہ کامیابی حاصل ہوئی 1988 سے 1999 کے دوران فوج کے زیر انتظام چلنے والے تعلیمی اداروں کی تعداد میں خاصا اضافہ ہوا اس طرح فوج نے پیسے کمانے کے لیے راستے ڈھونڈ لیے اور دعویٰ یہ تھا جیسا کہ جدول 6.2 سے ظاہر ہوتا ہے جدول 6.2 پاکستان میں دفاع اور تعلیم اور صحت مالی سال 1981 82 صحت 0.6% تعلیم 1.4% دفاع 5.7% یعنی 5.7% مالی سال 1982 1982 1983 صحت 0.6% تعلیم 1.5% دفاع 6.4% 83 84 0.6% صحت پر 1.8% تعلیم پر اور 6.7% دفاع پر 1986 0.7% صحت تعلیم 2.3% دفاع 6.9% 1986 87 صحت 0.8% تعلیم 2.4% دفاع 7.2% یاد یاد رہے کہ یہ یہ 7.2% 250 ملین میں سے شاید 2 ملین لوگوں کے اوپر لگایا جا رہا ہے اور باقی 240 ملین ان کی تعلیم پر 2.4% لگ رہا ہے اور ان کی صحت پر صرف 1% بھی نہیں لگ رہا جی ڈی پی کا تقریباً 2 یا 1.5% اور دفاع پر 6 سے 7% کے درمیان لگایا جاتا ہے 2000 سے 2001 کے بعد سے فوج کا حصہ دفاع کا جو ہے وہ 4% سے لے کر 3.2% تک رہا ہے 2000 میں 3.2% تھا 2001 میں 3.4% 2002 میں 3.3% 2003 4 میں 3.2% تھا تو آپ دیکھیں کہ جب یہ ہم نے ایٹمی دھماکے کیے ہیں اس کے بعد سے ہمارا جو کنونشنل ڈیفنس کا جو ایکسپینڈیچر تھا وہ ویسے کم ہوا ہے 2% کے قریب آگے چلتے ہیں نکات صحت اور تعلیم پر خرچ مجموعی قومی آمدنی کا فیصد ہے اب ہمارے جو یہ لکھا ہے وہ بھول گئے کہ کتنے فیصد یہاں پر لکھنا ہے میرے خیال میں یہ مجموعی خرچ ہوگا ڈھائی فیصد دو ہزار پانچ دو ہزار چار پانچ کا جو لاشت انٹری ہے سٹیبل میں وہ صحت پر زیرو پوائنٹ سکس یہ انیس سو بیاسی سے ہاف پرسن 0.5 0.6 0.5 0.6 آرہا ہے ایوریج دو ہزار چار تک بیس سالوں میں میرے خیال میں تو اور تعلیم پر دو اشار ایک فیصد تھا سن دو ہزار چار میں تو آپ دیکھیں کہ ٹوٹل جو ہے 2.7 پرسنٹ اور فوج کا جو ہے وہ 3.5 3.2 پرسنٹ ایکشلی دفاع پر خرج مجموعی قومی پادوار کا فیصد ہے مطلب 3.5 پرسنٹ ساڑھے 3 پرسنٹ یہ لکھنا بھول گئے ہیں تیسرا نکتہ ہے دو ہزار ایک کے بعد دفاع پر اخراجات میں فوجیوں کی پنشن شامل نہیں ہے تو فوجیوں کی پنشن جو ہے اب سیویلینز کو دینی پڑتی ہے ویسے تو کوئی سیویلین ہی دے رہے ہیں لیکن یہ سیویلین بجٹ کا حصہ ہے جو فوجیوں کی پنشن ہے میرا خیال تھا کہ ایٹمی دھماکے کرنے کے بعد ہم نے کوئی اکل کو ہاتھ مارا ہے لیکن نہیں ایسی بات نہیں ہے انہوں نے صرف رد بدل کیا ہے جو پنشن وغیرہ تھی وہ اس کو اٹھا کے انہوں نے سیویلین بجٹ میں ڈال دیا ہے تاکہ ان کا بجٹ چھوٹا لگے آگے چلتے ہیں انیس سن نوے کے عشرے میں فوج نے اپنے تعلیمی نظام کو تجارتی بنیادوں پر چلانا شروع کر دیا تھا کیونکہ یہ نظام دفاعی بجٹ سے چل رہا تھا اس لیے اس کا تجارتی استعمال قابل اطراز تھا پھر یہ کہ فاؤنڈیشنوں کی یونیورسٹیاں چھاونیوں میں تعمیر کی گئی تھی جہاں آرازی سرکاری ہے اسلام آباد میں بحریہ اور ائر یونیورسٹیاں ممنوع فوجی علاقوں میں بنائی گئی تھی اس لیے یہاں سیویلین کو بھی آنے کی اجازت لینی پڑتی جو عام طور پر ممکن نہیں ہوتا اس سے یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ سیویل اور فوجی آبادی کے درمیان کوئی انزمام تھا چھاونی میں سیویلین کی نسبتاً زیادہ آزاد آمد اور افت نے سیویل اور فوج کی تقسیم کو کمزور نہیں کیا بلکہ اس امتیاز کو زیادہ مضبوط کیا کیونکہ بہت سے سیویلین نے پہلی بار یہ دیکھا کہ دو مختلف نظام کیسے چلتے تھے وقت کزرنے کے ساتھ ساتھ فوجی چھاؤنیاں خصوصاً بڑے شہروں کی سیویلین کے محدود استعمال کے لیے بھی کھول دی گئیں مثال کے طور پر محدود علاقوں میں سیویلین کے استعمال کے لیے تجارتی منڈیاں کھول دی گئیں جہاں سیویلین کو بھی رسائی دے دی گئی اسلام آباد میں بحری اور فضائی علاقوں میں تجارتی منڈیاں اس قسم کی مثال میں شامل ہیں فوج کے زیر انتظام تعلیم کی تجارت اس وقت شروع ہوئی جب فوج نے ان اسکولوں کو سیویلین بچوں کے لیے بھی کھول دیا ان اسکولوں کا مجموعی ماحول خاصہ ممتاز تھا مثلا بحریہ کے اسکولوں میں طبقاتی تفریق نمائیا تھی مثال کے طور پر پاکستانی بحریہ کے اسکولوں کا اندرونی نظام خاصہ طبقاتی تھا جس بحریہ فاؤنڈیشن کے اسکولوں میں جاتے تھے کیونکہ یہ اسکول مالدار طبقے کے لیے تھے یہ حیزہ ان کا فائدہ بھی بنیادی طور پر امیر لوگوں کو ہوا اور درمیانے اور نچلے درمیانے طبقے کے بچے ان میں نہیں پڑھ سکتے تھے فوجی اسکول سیویلین بچوں سے اور بھی زیادہ فیس وصول کرتے تھے فاؤنڈیشن کے کالج اور یونیورسٹیاں بھی سیویلین سے زیادہ فیس لیتی اور فوج کے بچوں کو کم فیس پر تعلیم دیتی ہیں فوج کے اسکول اور کالج نجی شعبے کے آلہ ترین اسکول وں منافع والے کاروباروں میں آگئیں ان سرگرمیوں میں تیل اور گیس کے علاوہ بجلی اور سیمنٹ بنانے کے منصوبے بھی شامل تھے فوجی فاؤنڈیشن کی ملکیتی فوجی آئیل ٹرمینل اور ڈسٹیبیوشن کمپنی لیمیٹیڈ یعنی فوٹکو ملک کی سب سے بڑی کمپنی بن کر اُبھری جو سالانہ نوے لاکھ ٹن تیل کا انتظام کرتی تھی اس کمپنی نے پاکستان سٹیٹ آئل کو خریدنے میں بھی دلچسپی ظاہر کی پی ایس او کا سالانہ قبل سٹیکس منافع کوئی چار ارب روپے تھا اور اس طرح یہ ملک کی تین بڑی تیل فروخت کرنے والی کمپنیوں میں سے ایک تھی اور حکومت کے لئے آمدنی کا بڑا ذریعہ تھی پی ایس او ملک میں فروخت ہونے والے تیل کا اکھتر فیصد حصہ رکھتی ہے اور اسی لئے بہت سے لوگ اس کی نجکاری کی مخالفت کر رہے تھے ایک اطلاع یہ تھی کہ اس کمپنی کو بیرونی تا یوں بظاہر تو عالمی بینک اور بین الاقمامی مالنٹری فنڈ کی ہدایات پر عمل کر کے سرکاری سنتوں کو نجی ملقیت میں دیا جاتا اور ساتھ ہی پی ایس او کو فوٹکو کے ہاتھوں فروخت کر کے اساسی بھی حکومتی اختیار میں ہی رکھے جاتے کچھ لوگوں کا نکتہ نظر اس کے متضاد بھی ہے جس کے مطابق فوٹکو مسلح افواج کا ادارہ ہے جس کے پاس پی ایس او فروخت کرنے سے سرکاری شعبے کا بوجھ کم کرنے میں کوئی مدد نہیں ملتی تاہم پی ایس او کی نجکاری کا تنازہ ظاہر کرتا ہے کہ مسلح افواج رسوخ استعمال کر منافع کمانے کی صلاحیتیں بھی بڑھا لیتی یہ درست ہے کہ فوجی فانڈیشن کے پاس اتنی سیاسی طاقت ہے کہ وہ فائدہ مند ٹھیک حاصل کر سکے جیسا کہ وابطہ اور پی ایس او کے ساتھ فرنس آئل فراہم کرنے کے معاہدوں میں ہوا اس معاہدے کے مطابق فورٹ کو ہر سال چالیس لاکھ ٹن فرنس آئل درامت کرتی جو پی ایس او دو سو اٹھتر روپے چالیس پیسے فی ٹن کے مقررہ نرخ پر خرید لیتی دلچسپ بات یہ ہے کہ اگر درامت شدہ ایندھن کی مقدار کم بھی ہوتی تو بھی نیا معاہدہ کر لیا ہے لیکن پھر بھی فورٹ کو اور پی ایس او کا معاہدہ برقرار ہے جس میں پی ایس او پھنسی ہوئی ہے فورٹ کو کی انتظام یا اس الزام کی تردید کرتے ہوئے کہتی ہے کہ اس نے واپڈا یا پی ایس او پر کوئی معاہدہ نہیں تھوپا بلکہ وہ صرف ایسے معاہدے پر عمل کر رہی ہے جس کا مالی انتظام ایشیائی ترقیاتی بینک یعنی ایجن ڈیویلپمنٹ بینک اے ڈی بی اور دیگر بین الاقوامی ڈونر ادارے فوجی فاؤنڈیشن کے ذریعے کرتے ہیں آرمی ویلفیر ٹرسٹ کی سمنٹ کی سنت میں سرمایہ کاری تو اور بھی زیادہ قابل اعتراض ہے اے ڈیویو ٹی میریجنگ ڈریکٹر لیفٹنین جنرل ریٹائرڈ فررخ خان کے سرحد میں نظام پور کے قریب ایک سمنٹ پلانٹ قائم کرنے کے لیے چین کی ایک کمپنی سی بی ایس ایم کے ساتھ معاہدے باہدحال یہ سوچا گیا کہ سمنٹ کی مارکٹ کا بڑا حصہ حاصل کرنے کے لیے پلانٹ کا سائز بڑا کیا جائے اس توقع کے لیے جی ایچ کیو سے پہلے تو آٹھ ارب روپے ادھار لیے گئے اور پھر مارکٹ میں حصہ پیش کیے گئے پھر بھی اس پروجیکٹ اور تیسری بار سن دو ہزار ایک میں دلچسپ بات یہ ہے کہ بینظیر بھٹو اور نواز شریف کی حکومت نے اس قسم کی مشتبہ توسیع پر کوئی اتراز نہیں کیا بعد میں صرف ایک مرتبہ اتراز کیا گیا جب اے اوٹی اپنی اس ناقص سرمایہ کاری پر شدید مسئیبت میں گرفتار تھی نواز شریف کے وزیر تجارت نواز شریف کے سمدھی اسحاق ڈار نے فوج سے کہا کہ وہ اے ویو ٹی اور فوجی فانڈیشن کو زم کر دے اور نہ اہل منتظمین کو ہٹا کر ان کی جگہ بہتر اور کارامد لوگ تینات کیے جائیں اسحاق دار کا کہنا ہے کہ رقم اس لیے فراہم کی گئی کہ ایسا نہ کرنے کے صورت میں غریب سپاہیوں اور ان کے لوہ حقین کا سرمایہ ڈوب جاتا اور وہ بڑی بری طرح سے متاثر ہوتے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اے ویو ٹی پنچنوں کی رقوم اپنے منصوبوں میں لگاتی ہے تاکہ سابق فوجیوں کے لیے کچھ منافع کمائے جا سکے سٹیٹ بینک آف پاکستان کے گورنر عشرت حسین اسحاق دار سے اختلاف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایسی مالی معاونت عام سی بات ہے جو کسی بھی کمپنی کو دی جا سکتی تھی مزید یہ کہ مقامی بینکوں کے کنسورشیم نے ای ویو ٹی کو رکوم اس وقت تھی جب ای ویو ٹی نے اپنے اساس رہن رکھوائے جواب میں اسحاق دار کا کہنا ہے جب حکومت نے ایک طرح کا تمانیتی خط جاری کیا جس کا مطلب تھا کہ اگر کمپنی نے رکوم نہ دیں تو حکومت بھرے گی دار کے مطابق اساس رکھے گئے مگر پھر بھی یہ ایک رسمی کاروائی تھی جو کنسورشیم کی منظوری کے بعد قرض حاصل کرنے کے لئے ضروری تھی آخر کار حکومت نے تمانیت نامہ جاری کر دیا فوج کے پاس یہ مدد حاصل کرنے کے لئے کافی سیاسی دباؤ موجود تھا چونکہ سیاسی قیادت پر خود بھی بدونمانیوں کے الزامات تھے اس لئے سیویلین حکومتوں نے افواج کی فاؤنڈیشن وں کو مالیاتی زمانتیں دینے پر کوئی اتراز نہیں کیے حکمران جماعتوں کے بہت سے ارکان اور ان کے ساتھی بھی حکومت سے کرزیں لے کر کھا چکے تھے سن 2003 میں جاری کی جانے والی فہرست کے مطابق کرز واپس نہ کرنے والوں میں ای 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 سابق وزیراعظم نواز شریف کا اتفاق گروپ اور بہت سے دیگر لوگ شامل تھے معاشی مفادات کا استحکام 1999 تا 2005 1999 کا سال سیاسی فرقین کے ساتھ فوج کے تعلقات کی تشکیل نو میں اہم موڑ ثابت ہوا وزیراعظم نواز شریف اور فوج کے سربراہ پرویز مشرف کے درمیان تصادم کا نتیجہ یہ نکلا کہ 12 اکتوبر 1999 کو مشرف نے اقتدار پر قبضہ کر لیا فوج نے محسوس کیا کہ اس کے مفادات کو نہ اہل سیاسی قیادت سے خطرہ ہے اس لیے وہ اپنے تحفظ کے میدان میں نکل آئی نواز شریف کو نہ تو بہت ذہین سمجھا جاتا تھا اور نہ وہ ریاستی معاملات اور اداروں کے روئیوں کا ادراک رکھتے تھے وہ ایک ایسے پنجابی مرد کے طور پر مشہور تھے جس کی قدمی کا غلط اندازہ لگایا اور نہ ہی وہ یہ سمجھ سکے کہ فوج کے جرنیل خود کو بچانے کے لیے کیا کچھ کر گزرتے ہیں شاید نواز شریف فوج کی سیاسی و معاشی طاقت کا ربط نہ سمجھ سکے یعنی یہ کہ فوج معاشی مواقع لے خوش ہونے کی بجائے مزید کی خواہش رکھتی ہے انیس سو نینانوے تک مسلح فوج معیشت میں بھی بالا دست فریق بن چکی تھی اور فوج کے جرنیل ہر قیمت پر ریاست کی معیشت اور سیاست دونوں پر اپنا اختیار قائم رکھنا چاہتے تھے انیس سو نینانوے کے بعد فوج اپنی سیاسی طاقت کرنے کے صدارتی اختیارات بحال کر دئیے اس طرح فوج کو وہ طاقت مل گئی جو اس سے پہلے اس کے پاس کبھی نہیں تھی قومی سلامتی کانسل کے ذریعے مشرف نے ان دیگر جرنیلوں کو بھی اپنے ساتھ کر لیا جو قومی سلامتی کانسل کے ممبر تھے ترکی کی قومی سلامتی کانسل کی طرح سازی کے عمل میں برابری کی بنیاد پر شامل ہونے کا موقع مل گیا اور اس طرح قومی سلامتی کانسل کے قیام نے فوج کے اقتدار کو استحکام بخشا قومی سلامتی کانسل فوجی طاقت کی ترقی میں برابر شامل تھی جس نے دو ہزار چار تک صرف اس کی تنظیم نہیں کی بلکہ قوم کی سیاسی اور معاشی قسمت کی تشکیل میں اس کو شرکت کرنے کا موقع دیا مشرف کا دور فوج کے صرف سیاسی نہیں بلکہ معاشی استحکام کا اور خاص طور سے افسروں کے طبقے کا دور بھی ہے اب ریٹائیڈ افسر بھی پورے اعتماد کے ساتھ زیادہ مراد کے اب یہ مطالبہ اس لیے کر رہے تھے کہ ان کے متوازی عہدوں پر بری فوج کے افسروں کو ذاتی عملہ دیا جاتا ہے اس سے اندازہ لگائے جا سکتا ہے کہ تینوں افواج خصوصاً بری افواج اور بحریہ آپس میں مراعات کا حریفانہ موازنہ کیسے کرتی ہیں اس حقیقت کا اظہار ضروری ہے کہ اب بحریہ نے بھی ملک بھر میں اور خاص طور پر پنجاب میں پیر پھیلانے شروع کر دیئے تھے خاص طور سے پنجاب کے میدانوں میں جہاں کہ لوگ سمندری ذہنیت کے مالک نہیں ہیں بحریہ نے لاہور میں کالج قائم کیا اور جنوبی پنجاب کے بہاول پر جیسے چھوٹے شہروں میں بھرتی کے مراکز کھولے بحریہ کی اس توسی پسندی کی ایک وجہ یہ تھی کہ اب بحریہ کے آلہ افسروں کے پاس بھی شہری اور ذریعی ارازیاں تھی بحریہ نے آلہ افسروں کی مفادات کی دیکھ بھال کے لیے ایک جونئر افسر کو مستقل طور پر بہاول پر میں تینات کر دیا اور جواز یہ دیا گیا کہ وہاں بحریہ میں بھرتی کا مرکز موجود ہے اسی طرح بحریہ فاؤنڈیشن نے بھی بہاول پر میں ایک نجی کالج کھول لیا بحریہ کی تعلیمی سہولتی میں وہ ست دیگر فاؤنڈیشن سے مختلف نہیں وں فراجات وصول کرتا ہے محض حکومت کو تعلیمی ذمہ داریوں سے مبرع کرنے کی ایک کوشش ہے اسکری تعلیمی بورڈ نے سرکاری تعلیمی اداروں کے مقابلے میں خود کو ایک بہتر ادارے کے طور پر پیش کیا اس بورڈ کے قیام سے حکومت کی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا امتحانی بورڈ تھا جو دولت مند تعلیمی برادری یعنی اسماعیلی برادری کی ملکیت ہے میرے خیال میں یہاں یہ تعلیم یافتہ برادری کہنا چاہتے ہیں تعلیمی برادری کیا ہوتی ہے جو دولت مند اور تعلیم یافتہ برادری یعنی اسماعیلی برادری کی ملکیت ہے اور جس کا نجی میڈیکل کالج بھی ہے یہ دونوں ادارے اُبھرتے ہوئے درمیانے طبقے کو تعلیمی سہولتیں فراہم کرتے ہیں نہ کہ نچلے طبقے کو جس کے لیے میاری تعلیم کا حصول بڑا مسئلہ ہے بری فوج کے نقشہ قدم پر چلتے ہوئے بحریہ فاؤنڈیشن نے بھی حکومت سے یونیورسٹی کے قیام کی منظوری حاصل کر لی فروری سن 2000 میں بحریہ یونیورسٹی آرڈیننس منظور کیا گیا جس کی روح سے بحریہ کو ایک یونیورسٹی اور پورے ملک میں متعدد کالج کھولنے کی اجازت دے دی گئی یونیورسٹی کی انتظامیہ مکمل طور پر بحریہ کے حاضر ملازمت یا ریٹائرڈ افراد پر مشتمل تھی یونیورسٹی بورڈ کا سربراہ بحریہ کا سربراہ ہوتا ہے اور بورڈ کے ارکان میں ڈپٹی، چیف، نیول اسٹاف پرنسپل اسٹاف افسر اور بحریہ کے دیگر افسر شامل ہوتے ہیں جن کی منظوری بحریہ کا سربراہ دیتا ہے یونیورسٹی کا ریکٹر بھی بحریہ کا ایک ریٹائرڈ آلا افسر ہوتا ہے اس طرح کے اداروں کا قیام فوج کی اس سوچ کا حصہ تھا جس کے تحت نا اہل سویلین اداروں کے متبادل بہتر ادارے فوج ہی قائم کر سکتی تھی یاد رہے کہ شریف برادران کی حکومت نے پنجاب بھر میں بھوت اسکول یعنی گوست اسکول پکڑنے کے لیے فوج کی خدمات حاصل کی یہ وہ اسکول تھے جو صرف کاغذات پر موجود تھے اور ان کا حقیقت میں کوئی وجود نہیں تھا یہ اسکول سویلین افسر شاہی کی بدونوانیوں کا نتیجہ تھے اب فوج کے جرنیل یہ سمجھنے لگے تھے کہ چونکہ سویلین اداروں میں جان نہیں ہوتی اس لیے صرف فوج ہی ایک ایسا ادارہ ہے جو ریاست کو جدید خطوط پر چلا سکتا ہے چنانچہ خیال کیا جاتا ہے کہ ملکی ترقی کے لیے بڑے پیمانے پر فوج کی خدمات کا حصول مشرف کے لیے ناغذیر فطری اقدام تھا حکومت میں فوج کے ریٹائر یا حاضر ملازمت افسروں کی تائیناتی مشرف کے اسی منصوبے کا حصہ تھی مسلح افواج میں طویل عرصہ گزارنے کے بعد ان لوگوں پر جنرل مشرف کو سویلینز کے مقابلے میں زیادہ اعتماد تھا تاہم اس طریقے سے سویلین ادارے مزید کمزور ہوئے درمیانے عہدے کے بعض افسر اس دعوے پر شک و شبہ کا اظہار کرتے ہیں کہ فوج ملک میں اداروں کے زوال کو روک سکتی ہے ایسے فوجی افسر بہت تھوڑی تعداد میں ہیں جو کہتے ہیں کہ ریاست کے معاملات میں فوج کی مسلسل شمولیت سویلین اداروں کے لیے نقصان دے ہے فوج کا ریاست سماج اور معیشت کے تمام اہم شعبوں میں سرائط کرنا صرف مسلح افواج کی آلہ صلاحیتوں کا مظہر نہیں تھا بلکہ اب فوج ایک طبقہ بن چکی تھی اور اس کے حاضر ملازمت اور ریٹائرڈ ارکان دیگر ملکی فریقین کے مقابلے میں اب بہت زیادہ طاقت کے حامل تھے اور حکومت میں بڑی باعثر ملازمتیں حاصل کر رہے تھے مشرف کے دور میں فوج کے ریٹائرڈ آلہ افسروں کو اہم سرکاری یونیورسٹیوں کا سربراہ بنایا گیا جس سے ان اداروں کی مجموعی صلاحیتیں متاثر ہوئیں کیونکہ یہ لوگ آلہ تعلیمی اداروں کے علمی ماحول سے ناشنا تھے مثال کے طور پر کوئی درجن بھر ریٹائرڈ فوجی افسروں کو یونیورسٹی اف پنجاب میں اہم اخدوں پر لگایا گیا تو ان پر اقربہ پروری اور بدنوانیوں کے الزامات سامنے آئے یہ منفی تاثرات اس تعلیمی ادارے کی ترقی کے لیے نقصان دے ہیں یہ ریٹائرڈ افسر اپنی جان پہچان والوں یا رشتہ داروں کا تقرر کرنے کے لیے بعض آلہ تعلیم یافتہ لوگوں کو باہر نکال دیتے ہیں جس سے میار تعلیم متاثر ہوتا ہے ایک پروفیسر کا کہنا ہے کہ اگر طویل عرصے تک پنجاب یونیورسٹی اپنی آزادی سے محروم رہے گی تو کچھ عرصے بعد یہاں کے طلبہ کسی نجی یونیورسٹی کے طلبہ کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے یونیورسٹی کے اساتذہ کے احتجاج کا بھی کوئی نتیجہ نہ نکلا پنجاب یونیورسٹی اکیڈیمک سٹاف اسوسییشن کی مجلس عاملہ کے اجلاس میں کوئی دو سو اساتذہ نے ریٹائر فوجی افسروں کے یونیورسٹی پر تسلط پر تنقید کی اساتذہ نے اس پر بھی احتجاج کیا کہ وائس چانسلر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر ارشد محمود نے ایڈوانسٹ سٹڈیز ریسرچ پورٹ کے اجلاس میں شرکت کر کے امید باروں سے غیر ضروری سوال پوچھے کیونکہ وائس چانسلر کو تحقیق کا کوئی تجربہ نہیں تھا یہ کوئی تفاقی معاملہ نہیں تھا جس سے نظرانداز کر دیا جائے بلکہ اس سے فوج کی نجی اور سرکاری شعبوں میں دخل اندازی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے ریٹائرڈ اور حاضر ملازمت افسر ذریعی ارازی بھی حاصل کرتے ہیں اور جیدادوں کی خرید و فروخت میں بھی ملوث ہوتے ہیں ایسے ارازی زیادہ تر جنوبی پنجاب میں چولستان جیسے علاقوں میں دی جاتی ہیں جہاں سے فوجی بھرتی نہیں ہوتے غیر مقامی لوگوں کو ارازی منتقل کرنے سے سماجی اور سیاسی تناؤ پیدا ہوتا ہے اور مقامی لوگ الزام لگاتے ہیں کہ فوج ان کی ارازی پر دھاوہ بول رہی ہے ان علاقوں میں ارازی بانٹنے سے ملک میں لسانی کشیدگی بھی بڑھتی ہے کیونکہ مسلح افواج میں غالب اکثریت پنجابیوں کی ہے اس لیے چھوٹے صوبے پانی سے متعلق فیصلوں پر شک و شبے کا اظہار کرتے ہیں کہا جاتا ہے کہ زرات والے پانی کو اس ارازی کی طرف موڑا جا رہا ہے جہاں آلہ جرنیلوں کی جائدادیں ہیں اور اس طرح سندھ اور بلوچستان کو کم پانی ملتا ہے جنوبی پنجاب کے زمیدار بھی شکایت کرتے ہیں کہ مقامی کسانوں کو ملنے والا پانی اب فوجیوں کی زمینوں کو دیا جا رہا ہے ان مسائل پر حکومت اس لیے توجہ نہیں دے رہی کہ ملک میں سیویلین اور فوجی افراد پر مشتمل طاقتور گروہ ایسے ہیں جنہوں نے ارازی کی غیر منصفانہ تقسیم سے فائدے اٹھائے ہیں اس مفاد پرست گروہ کو عام طور سے لینڈ مافیا یا ارازی کی مجرم کہہ سکتے ہیں آلہ ریٹائرڈ اور فوجی افسر اب اپنی ذات کے لیے مزید مالی فوائد طلب کرنے لگے ہیں ڈیفنس ہاؤزنگ اتھارٹی جیسے شہری منصوبے سرمایہ کاروں کو فائدے پہنچانے کیلئے شروع کیے جاتے ہیں متعدد معاملات میں حاضر ملازمت اور ریٹائرڈ فوجی ملی بھگت سے ارازی حاصل کرتے ہیں بعض اور صورتوں میں لاہور جیسے بڑے شہروں میں بعض سیاستدان بھی ان فوجیوں کے ساتھ مل کر ایک مسلس بنا لیتے ہیں متعدد حاضر ملازمت جرنیلوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے جائیدادوں سے کروڑوں کمائے ہیں مقامی فوجی حکام کی مدد سے کم قیمت ارازی حاصل کر کے مہنگے داموں بیچی جاتی ہے گیارہ ستمبر کے واقعات کے بعد جائیدادوں کی قیمتیں اور چڑھیں اس صورتحال میں مشرف کے بدعنوانی کو ختم کرنے کے دعوے ہوا ہو گئے ایک زیادہ اہم الزام یہ بھی ہے کہ جنرل مشرف نے بدعنوانی ختم کرنے کی بجائے مخصوص مفادات کا براہ راست تحفظ کیا ہے فوجیوں کے زیر اختیار ارازی بہتر انتظام کی بدولت مہنگی ہو جاتی ہے اور اس میں کوئی گھڑ بڑ نہیں ہوتی بلکہ فوج پر لوگوں کا اعتماد ہی مالیاتی فائدے کا باعث بنتا ہے انیس سو اٹھانوے میں ملتان لاہور اور سرگودہ میں ایک سروے کیا گیا تو پتا چلا کہ فوج کی موجودگی سے ارازی کی قیمتیں بڑھتی ہیں اور اگر چھاؤنیاں بند کر دی گئیں تو ارازی کی قیمتیں گر جائیں گی کیونکہ چھاؤنیوں میں بہتر سہولتیں اور حفاظتی انتظامات ہوتے ہیں فوجی برادری کے انفرادی ارکان کو دی جانے والی مراعات ہمیشہ ادارے کی سطح پر نہیں ہوتی مثلا نجی شعبی کی ٹرانسپورٹ کمپنی واران کو لیجئے یہ کمپنی آئی ایس آئی کے سابق سربراہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ حمید گل کی بیٹی کی ملکیت ہے واران کو راولپنڈی سے اسلام آباد کے درمیان گاڑیاں چلانے کی اجازت دی گئی جس نے نجی حلقوں کے چھوٹے گاڑی چلانے والوں کو باہر کر دیا اس کمپنی کی انتظامیہ اور عملہ تمام قواعد اور زوابط سے بالاتر ہو کر کام کرتا رہا ہے چونکہ یہ اجازت ترجیحی بنیادوں پر دی گئی تھی اس لیے سپریم کورٹ نے موٹر ویہیکل آرڈیننس انیس سو پینسٹ کی دفعہ سکسٹی نائن ایک ایروں سے یہ اجازت منسوخ کر دی اس قانون کے مطابق صوبائی حکومتیں نجی کمپنیوں کو ترجیحی معاہدے جاری کر سکتی تھی جن سے چھوٹی کمپنیوں کا نقصان ہو سکتا تھا عدالت کا یہ فیصلہ اس وقت آیا جب جنرل حمید گل حکومت کی مخالفت کر کے حکومت کے لیے ناپسندیدہ شخصیت بن چکے تھے پھر بھی کمپنی نے اپنی بسیں فوجی فاؤنڈیشن کو فروخت کر دی اور ویسے بھی واران نے یہ گاڑیاں اسکری بینک سے حاصل کردہ کرزے سے لی تھی حاضر ملازمت افسروں کی طاقت بلا شبہ ریٹائرڈ افسروں سے کہیں زیادہ ہوتی ہے اسی طرح حاضر ملازمت سینئر جنرل ریاستی وسائل کے استحصال کے زیادہ مواقع رکھتے ہیں اس لیے معاشی حوضگیری کو ادارے کی سطح پر بھی دیکھا جا سکتا ہے اور کمانڈروں کی انفرادی سطح پر بھی پہلی سطح پر فوجی ادارے سڑکوں کی تعمیر اور شہراہوں پر ٹول کی وصولی کے سرکاری ٹھیکے لیتے ہیں FWO اور NLC جیسے ادارے نیشنل ہائیوے اتھارٹی پر اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہیں اور ویسے بھی نیشنل ہائیوے اتھارٹی کی سربراہی ایک ریٹائرڈ میجر جنرل کے پاس ہی ہوتی ہے جو خود بھی کسی سیویلین ادارے کے مقابلے میں فوج سے ملہقہ اداروں کو ترجیح دیتا ہے NLC اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے بین الاقوامی پارٹنرشپ بھی حاصل کرتا ہے اور کراچی جیسے شہروں میں ریاستی اساسے اور جائدادیں حاصل کرتا ہے مثلا NLC نے قطر کے ایک نجی سرمایہ کار سے مل کر ریلوے کی ارازی خرید لی تاکہ اس پر ایک بڑا تجارتی پلازہ تعمیر کرے FWO اور NLC کی تجارتی سرگرمیوں میں ملکی اور غیر ملکی پارٹنرشپ کا حصول بھی شامل ہے مثلا FWO نے سن 2004 میں لافکو کے نام سے ایک زیلی ادارہ قائم کیا جس کا مقصد نجی شعبے کی پارٹنرشپ میں 115 کلومیٹر لمبی لاہور شیخوپورا فیصل آباد سڑک تعمیر کرنا تھا یہ تینوں شہر وستی پنجاب میں ہیں کہا جاتا ہے کہ یہ ٹھیکہ حاصل کرنے کے لیے نجی شعبے سے پارٹنرشپ ضروری تھی کیونکہ FWO کے پاس مطلوبہ آلات اور مشینیں نہیں تھی کہ وہ تنہ تنہا ٹھیکہ حاصل کر سکے اس نے ملک کی بڑی تعمیراتی کمپنیوں حبیب رفیق گروپ اور سچل کنسٹرکشن کے ساتھ مل کر پارٹنرشپ قائم کی اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ سن 2004 تک فوجی کمپنیوں کو معیشت میں اپنے کردار پر پورا بھروسہ ہو گیا اور دیگر کاروباری فریق بھی اسے تسلیم کرنے لگے تھے دوسری طرف نجی کمپنیاں FWO کے حکومت میں روابط سے فائدے اٹھا کر سمرات حاصل کرنا چاہتی تھی فوج اور سویل پارٹنرشپ برون ملک بھی تھی مثلاً NLC کی پارٹنرشپ قطر کی کمپنی کے ساتھ بنی یا DHA نے مشرق وستہ کی مختلف تعمیراتی کمپنیوں کے ساتھ مل کر پارٹنرشپ بنائی اب فوج ایک الہدہ طبقہ بن چکی تھی جو معاشی مفادات کے لیے بین الاقوامی روابط بھی استعمال کر سکتی تھی اور ترک فوج کی طرح سرمایہ دار اشرافیہ سے مشترکہ مفادات رکھتی تھی پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ فوج نیم متلک الانان سیاسی نظام کو اپنے مفاد میں استعمال کر کے اندرون ملک اور بینون ملک اپنے پارٹنوں کے لیے مرات حاصل کرتی تھی جب یہ فاؤنڈیشنیں مالی مشکلات کا شکار ہوتے ہیں تو اس وقت بھی دفاعی انتظامیہ اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتی ہے مثلا آرمی ویلفیر ٹرسٹ ہمیشہ مالی مسائل کا شکار رہا ہے حالانکہ اسے جی ایچ کیو کی طرف سے رکوم ملتی رہی ہیں سن 2001 میں آرمی ویلفیر ٹرسٹ نے کوئی پندرہ عرب کے خسارے میں کمی کے لیے حکومت سے تقریبا ساڑھے پانچ عرب روپے کا مالیاتی پیکج طلب کیا جب یہ معاملہ معاشی رابطہ کانسل یعنی اکنامک کوارڈینیشن کانسل کے سامنے آیا تو اس نے اے ڈبیو ٹی سے کہا کہ وہ اپنی مالی ضروریات پوری کرنے کے لیے کراچی اور راولپنڈی میں اپنے دو تجارتی مراکس فروخت کر دے یہ ایانت کی ان دوسری قسموں کے علاوہ تھی جو ٹرسٹ کو اسلام آباد سے ملتی ہے 1995 کے بعد یہ تیسرا موقع تھا کہ آرمی ویلفیر ٹرسٹ 1999 میں نواز شریف حکومت نے اے ڈبیو ٹی کو اپنے کمرشل پلازا بیچنے کی ہدایت کی تھی تاکہ حکومت نے بینکوں کو جو ڈھائی عرب روپے مالیت کی زمانت دی تھی وہ پوری کی جا سکے لیکن ان ہدایات پر عمل کیا نہیں گیا فاؤنڈیشن اور اس کو مدد دینے والی فوجی انتظامیہ اپنے مفادات سے دست بردار ہونے پر تیار نہیں تھی خصوصاً ایسے وقت میں جبکہ سیاسی انتظامیہ بہت کمزور تھی اکتوبر 1999 میں جب حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا تو پھر فوج پر کوئی پابندی نہیں تھی کہ وہ اپنی پیدا کرتا مالیاتی گندگی کو صاف کرے اس طرح آلہ کمانڈروں کی طاقت میں بھی اضافہ ہوا ہے ملک کے نو کور کمانڈر فوج کی سیاسی طاقت کے بلبوتے پر بڑے خودمختار اور پور اعتماد طور پر عمل کرتے ہیں عمل کی سازادی میں انفرادی افسروں اور اجتماعی طور پر فوجی تنظیم میں میار زندگی کو بلند کرنے کے لیے زیادہ مواقع کو استعمال کرنا شامل ہے اس کے لیے متعدد طریقے استعمال کیے جاتے ہیں مثال کے طور پر اگر بعض یونٹوں کو گیس اسٹیشن کھولنے اور ایسی دکانیں قائم کرنے کی اجازت دی گئی جنہیں قرائے پر دیا جا سکے تو دوسری طرف بیکریان یا ایسے ہی کاروبار قائم کرنے کی اجازت دی گئی بہاولپور میں چھاؤنی کے قریب کی قومی شہرہ کے پاس ارازی پر عملداری قائم کر کے ہر آنے جانے والے سے ٹول ٹیکس وصول کرنا شروع کر دیا گیا اس طرح حاصل کی جانے والی رقم کو مقامی چھاؤنی کی دیکھ پھال پر خرچ کیا جانے لگا جہاں سیویلین آزادی سے نہیں آ جا سکتے تھے ماہرین قانون کے مطابق یہ عمل غیر قانونی تھا ایک سینئر جج کے مطابق کنٹونمنٹ بورڈ کسی شہرہ پر محصول آئید نہیں کر سکتا اور یہ بات قانون کی کتابوں میں واضح طور پر موجود ہے اس شہرہ پر محصول برسوں تک وصول کیا جاتا رہا اور پھر بیل آخر ہائی کورٹ نے سن 2006 میں فوج کے خلاف فیصلہ دے کر یہ سلسلہ ختم کرایا اس مقدمے میں لاہور ہائی کورٹ کی بہاولپور بینچ کے چند اہم جج محصول کو غیر قانونی قرار دینے پر تیار تھے مگر جی ایچ کیوں نے اختیارات کے اس غلط استعمال کو روکنے کے لیے کچھ نہیں کیا ملک کا سیاسی ماحول چونکہ ایسا ہے کہ فوج پر کوئی انگلی نہیں اٹھاتا اس لیے فوج بھی اپنے عمل درست کرنے پر توجہ نہیں دیتی حالانکہ حضب اختلاف کی جماعتوں خصوصاً نواز شریف کی پی ایم ایل این اور بینظیر بھٹو کی پی 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 نے فوج کی اندرونی معیشت کو محدود کرنے کی بات میساق جمہوریت میں کی تھی جس پر مئی 2006 میں دستخط ہوئے تھے لیکن فوج کی کاروباری سرگرمیوں کو روکنا آسان کام نہیں جب تک کہ جمہوری ادارے مضبوط نہ ہوں سیاسی فریقین کا اپنی غلطیوں کو درست کرنے کی جانب میساق جمہوریت ایک چھوٹا سا قدم ہے صرف ایک دستاویج سے جمہوریت مضبوط نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس قسم کا اعلان فوج سے پوشیدہ گفتو شنید سے بچنے کے لیے کسی سنجیدہ کوشش سے مطابقت نہ رکھتا ہو 1990 کے عشرے میں سیویلین حکومتیں بھی مسلح افواج کی معاشی طاقت بڑھانے میں برابر کی ذمہ دار ہیں اس باب میں زیر گفتگو عرصے میں فوج کی بڑھتی ہوئی معاشی سلطنت فوج کے بڑھتے ہوئے سیاسی کردار سے منسلک تھی اور ان دونوں اناسے پر اختیار سے ہی ملک میں جمہوریت کا مستقبل بہتر ہو سکتا ہے اگرچہ فوج کی اندرونی معیشت لازمان اس کی سیاسی امنگ کی وجہ سے نہیں ہے لیکن بہت سے مالی فوائد جن کی سینئر افسروں کو تلاش رہتی ہے ان کے اقتدار پر قائم رہنے اور مفاد کو بڑھانے پر مجبوری طور پر اثر انداز ہوتے ہیں اس عرصے کے دوران میں فوجی کاروبار کی ترقی اس کے سالس سے آگے بڑھ کر والدین سرپرستوں کی قسم کے کردار میں تبدیلی کی ہے جو معاشرے اور معیشت پر کنٹرول کرنے کے لیے بہت خواہش مند ہے فوجی تنظیم خود کو ایک ایسے متبادل ادارے کے طور پر دیکھتی ہے جسے ہر قسم کی قومی سرگرمیوں پر نظر رکھنا پڑتی ہے بہرحال فوجی کاروبار کی ترقی کی وجوہ عیسار پسندانا نہیں ہے فوج کی اندرونی معیشت کی ترقی ادارے کے اپنے مفاد اور سینئر افسروں کا صفاکانہ حصول ہے اس باب میں فوج کی جس معاشی سلطنت کی ترقی پر بحث کی گئی ہے وہ تنظیم کی سیاسی قوت اور قومی فیصلے کرنے میں اثرات کے متوازی ہے فوج نے جون جون خود کو ایک طبقے میں مجتمع کر لیا اسی لحاظ سے قومی وسائل کو استعمال کرنے اور زیادہ مواقع حاصل کرنے میں زیادہ پور اعتماد ہوتی گئی جس نے اسے بطور ادارہ فائدہ پہنچایا اور سینئر جرنیلوں کی جیب بھی بھر دی فوجی کاروبار کی ترقی فوجی افسران کی ان معاشی کارگزاریوں کو نمائع کرتی ہے جو سیاسی نظام کو نیم مطلق الانان رکھتی ہے اور اس طرح جرنیلوں کو اپنے اور اپنے شرکا کو فوائد حاصل کرنے کا موقع فراہم کرتی ہے ان معاشی مفادات کی شفافیت ملک میں جمہوریت کے مستقبل کے لیے فیصلہ کن حیثیت رکھتی ہے چھٹا باب ختم ہوا